الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کما ورد فی سورة النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستقلفنهم فی الارض کما استقلفاللزین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم اللذی ارتضانهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا يشركون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فولائک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم وعن الحارس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبرکم بخمس بالجماعت والصمع والطاعت والہجرت والجهاد فی سبیل اللہ رواہو الامام تدمزی رحمہ اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتم من لسانی یفقہو قولی محترم عبدالقادر توکل صاحب اور معزز سامین حضرات و خواتین سب سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ عبدالقادر توکل صاحب کا شکریہ آدھا کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ من لم يشکر الناس لا يشکر اللہ جو انسانوں کا شکریہ آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ آدھا نہیں کرے گا آج کی اس محفل کے لیے انہوں نے احتمام فرمایا اس سے جو بھی خیر اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے اللہ کی حکمت سے وجود میں آئے ظاہر بات ہے کہ اس کی عجر و ثواب کا بڑا حصہ انہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی شکریہ آدھا کرنا چاہیے میں خود بھی ذاتی طور پر شکریہ آدھا کر رہا ہوں اور آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اگر یہ محسوس ہو جس کی مجھے توقع ہے کہ کچھ خیر کچھ بھلائی کوئی اچھی باتیں آج سامنے آئی ہیں اللہ اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ عمل کا جذبہ پیدا فرما دے عمل کی صحیح راہ جو ہے وہ سامنے کھول دے تو اس سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجے گا اور جس کے ذریعے سے یہ خیر وجود میں آیا ہے اس کے لیے بھی دعائی خیر کیجے گا جہاں تک آج کا اصل موضوع ہے خلافت سے مراد کیا ہے اور یہ قائم کیسے ہوگی حواظ کم ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے زمن میں اختصار کے ساتھ بات باتیں کہ جو میرے اجتماعات میں شرکت کرنے والے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی آئیں ہیں لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ چونکہ آج کی اس محفل میں یقیناً کچھ حضرات نئے ہیں تو وہ باتیں بھی اجمالاً بیان کر دیں سب سے پہلی بات خوشخبری ہے جو ہمارے لیے یقیناً نہایت خوش آئند دل خوشکن بات ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیث نبیہ میں سراحت کے ساتھ پیشن گوئی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل کل روحِ عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا وہ نظامِ خلافت جو نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہوا تھا اور دشمن بھی مانتے ہیں کہ کم سے کم تیس ورس تک کامل شکل میں دنیا میں قائم رہا وہ نظام دنیا میں دوبارہ آئے گا اور پورے قرآن عرضی پر قائم ہوگا اس کے زمن میں ایک تو وہ آیت جو شروع میں تلاوت کی گئی تھی ترجمہ آپ نے سنا ہوگا میں نے خود دوبارہ اسی کی تلاوت کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ کا تم سے بہت پختہ اور مؤکد وعدہ ہے اگر تم ایمان اور عملِ صالح کی شرط پوری کروگے دو شرطیں ہیں بغیر اس ایمان اور عملِ صالح کی شرط پوری کیے اللہ کے وعدے بھی پورے نہیں ہوگے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یہ دو شرطیں پوری کروگے تو تین وعدے ہمارے ہیں نہایت مؤکد لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کیجئے حضرت داود حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم حکومتیں دوسرا بعد وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَى لَهُمْ اور ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے یہ دین جو ہے اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسے تمکن عطا کرے گا یہ غالب ہوگا مغلوب نہیں رہے گا پامال نہیں رہے گا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور ان کی خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا یہ تین وعدے ہیں یہ خوف کے حوالے سے ہی طرح اس وقت میں تذکرہ کر دوں ساتھ کے ساتھ جیسے کہ ابھی توقل صاحب فرما رہے تھے آج ہمارا حال کیا ہے جو کچھ بوسنیاں میں ہو رہا ہے پچاس سے زیادہ ملک ایک سو تیس کروڑ سے زیادہ مسلمان اور چون کرنے کی پوزیشن میں نہیں جان میجر کا خط شائع ہو چکا ہے خالص ایک سلیمی کی حیثیت سے اس نے گفتگو کی ہے کہ ہم اسے گوارہ نہیں کر سکتے کہ یورپ کے سرزمین پر جو اصلاً کرسٹین سیولیزیشن کا جو ہے اصل برکز ہے یہاں ہم کوئی مسلمان حکومت قائم رہنے دیں کھل کر ایک شخص کہہ رہا ہے اس کے باوجود ایک سو تیس کروڑ مسلمان دنیا کا تس سے بس نہیں ہو سکتا کچھ نہیں کر سکتا نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے پانچ سو برس قبل یہی کچھ ہوا تھا سپین میں اور آپ ذہن میں رکھئے کہ وہ یورپ کا جنوب مغربی سرہ تھا یہ اسی یورپ کا جنوب مشرقی سرہ ہے دونوں اینڈز کا معاملہ ہوا ہے پانچ سو برس قبل وہاں ہوا تھا یہی اطلی کلنسنگ ہوئی تھی یہی مسلمانوں کا خاتمہ ہوا نام و نشان مٹا لیکن اس وقت یہ ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے باہ سپین میں اس لیے کہ نہ ٹیلی ویجن تھا نہ اخبارات تھے نہ ریڈیو تھا کچھ بھی نہیں آج وہ سب کچھ ہے نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم ایک سو تیس کروڑ اس سے زیادہ ذلت اور مسکنت کی بات کیا ہوگی لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ خوف کی یہ کیفیت بدل دوں گا اگر تم ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کرو اور اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا کروگے ندام خلافت کیا ہے یہ میں بعد میں ارز کروں گا قدر تفصیل سے بس میری ہی بندگی کریں گے جیسے نماز اور روضہ میرے لئے رکھیں گے اور پڑھیں گے ایسے ہی قوانین بھی میرے ہی ہوں گے جنہیں نافذ کریں گے ساری معاشی سیاسی اور اقتصادی پولیسیز بھی میری ہوں گی کہ جن پر عمل کیا جائے گا عبادت میں یہ سارے معاملات شامل ہیں لا یشرکو نبی شیعہ میرے ساتھ کسی شیعہ کو شریک نہیں کریں اس کے بعد آخری بات فرمائی وہ میرے اور آپ کے لئے لمحہ فکریا ہے کہ ومن کفرہ بادہ ذالک اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر تم نے کمر حمت نہ کسی ہمارے وعدوں کی ناقدری کی کفران نعمت کیا فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ ہیں نافرمان ناہنجار فہا ظاہر بات ہے کہ ان سے پھر ہمارا کوئی وعدہ نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ خلافت کا عمومی وعدہ اللہ تعالی کا تھا جو سورہ نور میں وارد ہوا جو سن چھے ہجری میں نازل ہوئی اور ہمیں معلوم ہے کہ کتنی جلد اس کے بعد جزیرہ نمائی عرب پر خلافت کا نظام قائم ہو گیا پھر وہ تئیس چوبیس برس کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گیا شمالی افریقہ کا کتنا بڑا علاقہ پورا مغربی ایشیا یہاں تک کہ ترکستان کے علاقے تک بعد جا پہنچی ترکی کا بہت بڑا علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں فتح ہو چکا تھا گویا کہ ایک بہت وسیع و عریض رقمے پر وہ خلافت کا نظام قائم ہوا اس کے بعد ہمارا زوال شروع ہوا وہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے لیکن دوسری بات جو خوشخبری کی ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پانچ ادوار کا تذکرہ ہے آپ نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک پانچ ادوار گنوائے وہ حدیث ہم نے بہت عام کی ہے چھاپی ہے ندائے خلافت میں چھاپی ہے مختلف ذرائع سے اس کو عام کیا ہے اس لیے کہ اس سے ہمارے سامنے امید کی ایک کرن آتی ہے یہ نہاک مایوس کن حالات میں ظاہر بات ہے کہ انسان کی حمد جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے جب حمد پست ہو جائے تو جذبہ عمل جو ہے وہ بھی سرد ہو جاتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس بے یقینی کی کیفیت میں نا امیدی کی کیفیت میں اگر کوئی امید افضا بات میں سامنے لائی جا سکتی ہو تو لائی جائے تو اسی لیے ہم نے اس حدیث کو بہت عام کیا اب میں اس وقت پورا اس کا مطلب نہیں سناوں گا وقت بہت لگ جائے گا وہ پانچ ادوار کیا ہیں پہلا دور نبوت دوسرا دور خلافت علا من حاج النبوہ نبوت ہی کے نقش قدم پر خلافت تیسرا دور ظالم ملوکیت بادشاہت چوتھا دور مجبوری کی ملوکیت یعنی غلامی کا دور پہلا دور وہ تھا کہ بادشاہ اور سلاتین مسلمان تو تھے اس کے بعد وہ دور آیا کہیں دو سو برس کہیں دھائی سو برس کہیں ڈیڑھ سو برس کہ جس میں کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے کہیں ولندیزیوں کی حکومت قائم ہو گئی کہیں اطالویوں کی حکومت قائم ہو گئی جس کو آپ کہتے ہیں کالونائزیشن کا دور ویسٹرن ایمپیریالیزم کا دور یہ مجبوری کی ملوکیت کا دور تھا یہ چار دور گزر چکے اگرچہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے براہ راشت حکومت مغربی اقوام کی ختم ہوئی ہے لیکن بلواستہ حکومت انہی کی ہے ابھی ریموٹ کنٹرول جو ہے اس کے ذریعے سے یہی اقوام ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے ہماری پالیسیز کو وہ کنٹرول کرتی ہے ہم ان کے در پر بھکاری کی حیثیت سے جاتے ہیں ہمارا نگران وزیر آدم فوراں پہنچتا ہے امریکہ اور سب سے پہلے یہ کہ کچھ وہاں سے کچھ امداد کی بھیق لانا جو ہے یہ گویا کہ سب سے بڑی کابیابی ہے یہی تو سب سے بڑی کریڈی بیلٹی ہے یہ در حقیقت اس صورتحال میں میں ان پر تنقید نہیں کر رہا یہ ہماری کیفیت ہے یہ تو ہماری اب جو بھی صورتحال ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تو گویا کہ جو پیسہ دیتا ہے وہ پالیسی بھی ملواتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی نہ ملوائے اور ہمارے اوپر اپنے حکام جاری نہ کریں یہی وجہ ہے کہ بارال ریموٹ کنٹرول کا وہ ابھی دور باقی ہے البتہ خوشخبری یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا پھر ایک دور آئے گا خلافت علا من حاج النبوہ یہ ہمارے لئے دل خوشخبری ہے نوید جانفضہ ہے وہ دور آ کر رہے گا اس لئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشنگوئی غلط ثابت نہیں ہو سکتا پھر ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں یہ وضاحت ہے کہ جب دوبارہ یہ اب نظام قائم ہوگا خلافت علا من حاج النبوہ کا تو یہ کل روح ارضی پر قائم ہوگا مسلم شریف میں جو حدیث کی چوٹی کی دو کتابوں میں سے ایک کتاب ہے روایت موجود ہے حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے اور میں تم کو بتاتا ہوں میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیئے گئے اس سے زیادہ سریح پیشنگوئی طور کوئی ممکن نہیں ایک اور روایت مصنف احمد ابن حنبل کی ہے رحمہ اللہ اور یہ حضرت مطناد ابن اسود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح زمین پر کوئی ایک گھر یا خیمہ بھی نہیں بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے اللہ کا یہ دین داخل ہوگا یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والے کے عزاز کے ساتھ کہ وہ خود بھی اسلام قبول کرے گا تو اس کے گھر یا خیمے میں اسلام داخل ہوگا تو اسے بھی عزت حاصل ہوگی یا یہ ہے کہ اسے اسلام کی بالا تسلیم کرنی ہوگی چاہے وہ خود اسلام قبول نہ کرے گویا اس کے خیمے اور گھر میں بھی اسلام تو داخل ہو جائے گا وہ عزت سے محروم رہ جائے اب یہ احادیث جو ہے یہ سریح ہے بارال یہ چند باتیں میں نے بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ درک دی کہ جو حالات اس وقت ہیں یہی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے زمانہ بدلے گا حالات تبدیل ہوگے اور قرآن مدید کے حوالے سے بھی دو باتیں سمجھ لیجئے تین مرتبہ قرآن نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دین کے لیے بھیجا ہے یعنی آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست صرف تبلیغ نہیں ہے غلبہ دین ہے اور تین ہی مرتبہ قرآن میں ذرا مختلف الفاظ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بیست پوری نو انسانی کے لیے اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر گویا کہ اب ان دونوں کو جمع کریں گے تو صورہ کبرہ جوڑ کر یہ نتیجہ ناگزیر برامد ہوتا ہے کہ کل عالم انسانیت پر جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہوا اسی کو اقبال نے کبھی کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ابھی تو کل روح ارضی کو منور ہونا ہے جگمگاہ اٹھنا ہے نور توحید سے جیسے کہ کبھی علامہ اقبال کے مشہور نظم ہے کہ یہ آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی اسی معاف پا ہو جائے گی پھر جنوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اور یہ کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشیت سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ توحید ہی کا نور ہے جس کا اتمام ہوگا کل روح ارضی پر تو قرآن اور حدیث دونوں کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی اب ذرا تصویر کا دوسرا روح نکھا رہا ہوں ابھی توقل صاحب بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ امیدیں دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ تو بڑی مایوس کن ہے ابھی میں نے ارز کیا ایک سو تیس کروڑ مسلمان کتنا بڑا رقمہ ہے زمین کا سارے وسائل ہر طرح کے منرلز یہاں تک کہ آج کی سب سے بڑی تیمتی شہ سیال سونا جو یہ تیل ہے سب سے بڑے زخیرے مسلمانوں کے پاس اس کے باوجود عزت جس شہ کا نام ہے وہ مسلمان کے پاس نہیں کسنمی پرست کے بھئی آکیستی بین الاقوامی مسائل میں کوئی ہم سے پوچھتا ہی نہیں کہ تمہاری رائے کیا ہے اپنی جگہ پر ہم شہر پڑھیں اقبال کا کہ خودی کو کربلند اتنا کہ ہر تخدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ امریکہ نہیں پوچھتا ہمارے معاملات میں نہیں پوچھتا کہ تمہاری رائے کیا ہے وہ جی سیون ہے جی تری ہے جی فیفٹین ہے وہ دنیا کے معاملات تو وہ تہہ کرتے یونائٹڈ نیشنز ہے تو وہ امریکہ کے گھڑے کی مچلی ہے اور امریکہ کے سر پر یہودی سوار ہے بہرحال وہ حصہ میں اپنی گفتگو کا اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا نوائے وقت میں میرے مضامین کا وہ سلسلہ جاری رہا ہے اس سے پہلے میں یہاں بھی مسجد میں تقریر کر چکا ہوں بارہ اس وقت کے حالات بہت مایوس کن ہیں بہت مایوس کن ہیں بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی مزید مایوس کن حالات پیش آنے والے ہیں اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا ابھی تو یہ جو ہمارے اندھیارے ہیں یہ اور گہرے ہوں گے اس کی بھی پیشنگوئیاں موجود ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے کیا اسرائیل پیش قدمی نہیں کرے گا کون ہے اس کو روکنے والا اور ان کے ایمان کا ان کے مذہب کا اعتقاد کا اعتقادہ ہے کہ وہ جو ٹیمپل اف سولومن ہے ان کے لیے تو جیسا ہمارے لیے کعبہ ہے ایسے حیکل سلیمانی اس حیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ یہ تو ان کے مقاصد میں سے ہیں گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے ان کے ڈیکلیئر اوبجیکٹیز میں سے ہیں اور عربوں میں کونسی طاقت ہے جو ان کا راستہ روک سکتی ہے صرف لے دے کے ایک عراق تھا کہ جس کے کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا اندیشہ تھا ابھی نکلے نہیں تھے ایک دفعہ ان کا ریاکٹر جو ہے آ کر کس طور سے تباہ کر گئے تھے اسرائیلی اور سعودی عرب کی تیریٹری پر سے ہو کر گئے تھے حالانکہ اواکس موجود تھے لیکن ظاہر بات ہے اواکس بھی امریکہ کے تھے ان کے پو پر کام کرنے والے بھی امریکہ کے تھے آ کے انہوں نے ان کے ریاکٹر تباہ کی اور چلے گئے پھر اب جو کچھ ہوا ہے اور اس میں وہ بے وقوف پس گیا لیکن نتیجہ کیا نکلا یہ تو جو ان کا شوارس کراف جو ان کا آرمی چیف تھا اس پورے پروجیکٹ کا جو انچارٹا اس نے بعد میں کہہ دیا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی یہ چونکہ فوجی تھا اس لیے نکل جاتی ہے جس کے موز سے سچی بات مستی میں فقیح مسدہد بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا لہذا وہ فوجی جو ہے وہ اس حقیقت کو بگ گیا ورنہ یہ ہے کہ کوئی ڈپلومیٹ اور کوئی بھی سیاستدان ایسی بات کبھی نہیں کہے گا لیکن حقیقت وہ یہ جو اس کی دبان پر آگئے تو حالات تو خراب سے خرابتر ہوں گے اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں میں اس کا مرسیہ جتنا طویل کرنا چاہوں صبح ہو جائے گی لیکن میں چاہتا ہوں اس نکتے کو یہیں چھوڑ کر اب ہم اس پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہے ہیں آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے اور عام مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم چاہے کیسے بھی ہیں برے ہیں ہمارے عامال صحیح نہیں ہیں ہم کلمہ گو تو ہے اللہ کو مانتے تو ہے محمد کے کلمہ گو تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نام لیوہ تو ہے ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہے موجود قرآن کی تعظیم کرتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں کروڑوں مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہوں گے ایک سو تیس کروڑ میں سے آخر تیس کروڑ تو ہوں گے نماز پڑھنے والے لیکن وہ جو ہیں وہ تو سب کے سب کافر ملکر نہ اللہ کو مانے نہ آخرت کو مانے نہ رسالت کو مانے نہ قرآن کو مانے پھر کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اس موضوع پر الحمدللہ کہ میرے مضامین نوائی وقت میں چھپ چکے ہیں اور اب کیونکہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا سلسلہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا اللہ کا ایک قانون عذاب ہے ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کا ذابطہ ہے قرآن اس کے لئے لفظ سنت استعمال کرتا ہے وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ کی سنت اللہ کے قوائد و ذوابط میں کوئی تغیر نہیں ہوتا اور وہ سنت کیا ہے کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اس صورت میں آتا تھا کہ کوئی رسول آئے اور ان میں اتمامِ حجت کر دے پھر اگر وہ بحثیت مجموعی وہ قوم رسول کا انکار کرے تو اس قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا جیسے کہ حضرت نوح حضرت اہود حضرت سالح حضرت شعب حضرت نوت اور آل فرون ان کا تذکرہ قرآن مجید میں میں سمجھتا ہوں کم سے کم دس دس مرتبہ آیا ہے یہ میں بارال حساب کر کے تو نہیں کہہ رہا میرا اندازہ ہے کہ دس دس مرتبہ یقینا ان چھے اقوام کا تذکرہ ہے اور اس کے حوالے سے یہ قانون سمجھ لیجئے جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا قوم حرا کر دی گئی صرف رسول بچا لیے گئے ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قائدہ ہے اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا اصل زندگی آخرت کی عبدی زندگی ہے یہاں تو کیا ہے قوم نور ڈوب گئی ختم ہو گئی دو چار ڈوبکیاں دی ہوگی ہر آدمی نے جان نکل گئی عذاب کیا آیا اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباہ کرو تم محمد کے دشمنوں کا دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کے وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت نہیں ہوئی وہی امت تھی موسیٰ کے ماننے والے تورات کے ماننے والے یہودی یہ امت مسلمان تھی لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے نیبوکر نظر کے ہاتھوں برباد کر آیا گیا کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ اس صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں ساٹھ لاکھ یہودی قتل ہوا ہے یہ کون ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں وہ تو مدعی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے لما تقولون مالا تفعلون کبورا مقتن انداللہ ان تقولون مالا تفعلون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غیز کو اور غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں یہ ہے اصل سبب اصل مجرم ہم ہیں ہم دوہرے مجرم ہیں ان کا جرم ایک ہے انہوں نے انکار کر دیا چھٹی ہوئی ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں یاک نابد و یاک نستعی اور پھر اس دن میں پچاس مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے پانچ وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت اس لیے کہ وہ تیس توبیس مرتبہ پچیس مرتبہ ستائیس مرتبہ دوراتہ یاک نابد و یاک نستعین اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف ہی یہ ہے اصل میں سبب اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا اللہ کا وہ اس وجہ سے آ رہا ہے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علم بردار ہیں دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے طبقل صاحب نے موڈل موڈل دو نا ایک انفرادی موڈل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں موڈل تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط الحسنہ لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی موڈل نہیں دیا ایک اجتماعی موڈل فراہم کر دیا نظام قائم کر کے دکھا دیا یہ ہے اللہ کا دین یہ ہے اس کا سیاسی دھانچہ یہ ہے اس کا معاشی دھانچہ یہ ہے اس کی معاشرت یہ ہے اس کی فیملی لاؤز یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجڈاری اور دیوانی یہ ہے یہاں پر قانون شہادت یہ ہے سارا نظام دیکھ لو ٹھوک بجا کر دیکھ لو یہ نظام ہے جب تک وہ موڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے سخت سے سخت تر عذاب آئے گا ہمارا حال کیا ہے جیسے ہمارے عام لوگوں کا حال ہے پھوڑے فنسیاں نکل رہی ہیں یہاں پھوڑا نکلا یہاں کوئی پھایا رکھ دیا یہاں کوئی ٹریٹمنٹ کر لیا وہی پھوڑا یہاں نکل آیا اب یہاں کر رہے ہیں اصل علاج کیا ہوتا ہے کہ اس کی اصل تشخیص کرو فساد خون جو ہے جب تک یہ رفع نہیں ہوگا تو پھوڑے تو نکلتے رہے گے ایک جگہ کے پھنسی ٹھیک ہوگی دوسری جگہ نکل آئے گی ایک جگہ کا پھوڑا جو ہے ٹھیک کروگے دوسری جگہ نکل آئے گا فساد خون اس لیے کہ ساری خرابی خون میں اسی طریقے سے جان لیجئے بوشنیا میں ہو رہا ہے چندے کر لو پیسے بھیج دو فلا جگہ کچھ ہو گیا چندے کر لو پیسے بھیج دو بہرحال یہ بھی کرنے کے کام ہے کوئی برے کام نہیں ہے لیکن یہ علاج نہیں ہے یہ تو پھوڑے پھنسیوں والا معاملہ ہے چندے کتنے کچھ وہاں پہنچتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے کتنے لوگ درمیان میں کھا جاتے ہیں یہاں تو خیر پھر بھی پاکستان میں غنیمت ہے کہ ان کی اپنی امبیسی ہے اور ان کا اپنا نظام ہے ورنہ یہ کہ جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کے علم میں ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس وقت کہنا یہ کہ یہ علاج نہیں ہے علاج تو یہ کہ جو اصل جرم ہے اس کو ختم کرو اور وہ جرم یہ ہے کہ تم نے پورے کورے عرضی پر کہیں بھی اللہ کا دین قائم کر کے نہیں دکھایا تم نے کہیں بھی وہ موڈل پیش نہیں کیا کہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ ہے جیسے کہ ابھی توقف صاحب کہہ رہے تھے نو انسانی تو تلاش میں ہے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں کبھی وہ صرف مونار کی اور جو بادشاہت کا نظام ہوتا تھا اور اس کے نیچے جاگر جارانہ نظام ہوتا تھا پوری ویسٹ میں بھی ایسٹ میں بھی اس کے بعد فرانس کا انقلاب آیا انہوں نے ایک جو بھی جمہوریت کہلاتی ہے نام نہات اس کا تجربہ کیا لیکن چونکہ وہ معاشی طور پر نظام غلط تھا وہ سرمایہ داروں کی عامریت بن گئی اس کے رد عمل میں کومنزم آیا وہ کومنزم جو پارٹی ڈکٹیرشپ بن گئی اب وہ بھی ختم ہو گیا تو نو انسانی تو تلاش میں ہے لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس وہ نظام ہے وہ تو در حقیقت یوں سمجھئے کہ خزانے کا ساپ بن گئے ہیں خزانے کا صندوق ہے اس میں خزانہ ہے اوپر ساپ بیٹھا ہوا ہے نہ تو وہ اس سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے لیے وہ سونا چاندی بیکار لیکن کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے گا یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے وہ خزانہ ہمارے پاس ہے کتاب و سنت ہے نظام خلافت ہے لیکن نہ ہم اس سے خود استفادہ کر رہے ہیں اور نہ ہی دنیا کو استفادہ کرنے دے رہے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہم بن گئے ہیں اور اس میں میں ارس کروں گا کہ اگرچہ یہ جرم دنیا کے پورے ایک سو تیس کروڑ مسلمان کر رہا ہے لیکن اس میں سب سے بڑھ کر مجرم اس جرم کے اعتبار سے مسلمانان پاکستان ہے کیوں دنیا کا کوئی اور مسلمان ملک اس مقصد سے قائم نہیں ہوا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا انیس سو تیس میں ان کا خطبہ علابات پڑھئے پاکستان اگر قائم ہو گیا اگر ہندوستان کے سمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان مملکت قائم ہو گئی ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پر گئے تھے دور ملوکیت میں ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور یہی بات قائد آدم کہتے رہے یہ تو قائد کا شہر ہے وہ یہاں دفن بھی ہے شاید اسی میدان میں ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی تھی پاسی غالباً وہ پولو گراؤنڈ ہے لیکن انہوں نے کیا کہا تھا ہمیں پاکستان کیوں چاہیے ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مسابات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے اور ہم نے جو کچھ نمونہ پیش کیا ہے آج تک سوہ سنتالیس برس ہو گئے ہیں قمری حساب سے قمری حساب سے جو رمضان گزر چکا اس کے ستائیسویں شب کو سنتالیس برس ہم پورے کر چکے اپنی قومی زندگی کے اور اس کے بعد چار مہینے اور گزر گئے تو یوں سمجھئے کہ صورتحال بہت ہی ہمارے لیے خوفناک ہے اللہ نے پہلے پچیس برس کی محلت دی تھی ہم نے پہلے پچیس برس میں خوب کچھ نہیں کیا عذاب الہی کا کوڑا ہماری پیچ پر برسا ملک دو لخت ہوا اور تیرانوے ہزار ہمارے آدمی اس ہندو کے قیدی بنے جس پر کہیں ہزار برس کہیں آج سو برس کہیں ساڑھے چھے سو برس حکومت کی تھی مسلمان میں تیرانوے ہزار قیدی ملک دو لخت عظیم ترین شکست اور یہ پاکستان بھی بچا تھا جس کو کہتے ہوئے گئی ہے دنیا سے اندرہ گاندی وہ جو پرو پاکستان ٹلٹ تھا نکسن ایڈمینسٹریشن کا وہ پرو پاکستان ٹلٹ کا مرسیہ کہتے ہوئے گئی ہے اگر نکسن کا براہ راست ہارٹ لائن پر کوسی جن کو یہ یوں نہ سمجھئے کہ الٹی میٹم نہ ہوتا ویسٹ پاکستان سے ہینڈز آف ویسٹ پاکستان اور پھر اس کا حکم نہ ہوتا اندرہ گاندی کو تو یہ یونی لیٹرل سیز فائد نہ ہوتا تو یہ بھی گیا تھا آپ کی کماری پر آ کر تو آپ کے جہاز مار گئے تھے ائر فورس ہماری بلکل مفلوج ہو چکی تھی ہمارے گراؤنڈ ڈیفنسز دو جگہ سے ٹوٹ چکے تھے پنجاب میں شکرگر کے علاقے میں اور یہاں راجستان کے علاقے میں تھا کیا ہمارے پاس مورال ہمارا پاتال میں آگیا تھا بھارت کا مورال آسمان پر تھا جبکہ اس نے پاکستان کو دو لخت کرا دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگلے پچیس برس جو ہے پورے ہونے والے ہیں دو برس آٹھ مہینے کی محلت ہے اگلے پچیس برس کے بعد کون سا عذاب ہم پر آئے گا میں نہیں کہہ سکتا ابھی پرسو جو میرا مضمون چھپے گا پڑھ لیجئے گا اس کو اگرچہ پچھلے جمعے میں بھی آ چکا ہے اس کی دوسری قسط یہ ہے کہ میں نے اس میں نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کا این امکان موجود ہے کہ پاکستان کا نام و نشان مٹ جا اس روئے ارزی سے اس صدی میں آپ کو معلوم ہے سوویٹ یونین کا نام و نشان نقشے سے قتم ہو چکا یہ تو چونکہ ابھی ریسنٹ بات ہے سب کو یاد ہے اس صدی میں پہلے گریٹ آٹبان امپار عظیم سلطنت عثمانیہ وہ سوویٹ یونین سے بھی بڑی تھی سوویٹ یونین کا تو رقبہ بڑا ہے اس کی نہ اتنی آبادی ہے نہ اس کا علاقہ جو ہے زرخیز اتنا ہے وہ تو ٹینڈرا کے میدان جو ہے ان کی وجہ سے آپ کو رقبہ نظر آتا ہے گریٹ آٹو مان امپار یہ پورا ابھی جو یوگ اسلاویہ کہہ رہے تھے یوگ اسلاویہ کیا پورا عیس یورپ جو ہے یہ ان کے زیرے نگی تھا اور پورا شمالی افریقہ پورا ویسٹ ایشیا تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی طریقے سے یہ بالکل ہو جانے والی بات ہے نہ سمجھئے گا جو ہسپانیا میں ہوا تھا اور جو اب بوچنیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بھارت کے ہندو کا یہ ڈیکلیرڈ اوبجیکٹیو ہے کہ اس زمین کو پاک کرنا ہے یہ نجس ہے یہ ملچ ہے مسلمان اور ان کو یہاں سے خط ختم کر کے دم لینا ہے دیو رس کا ابھی ایک سرکولر شائع ہو چکا ہے تمام ہندو سواجی سیاسی تنظیموں کو اس نے یہ لیٹر بھیجا ہے سرکولر بھیجا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمر کسلیں کہ بھارت کی پاک سرزمین کو مسلمانوں کی نجاست سے ہمیں پاک کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ تھوڑا سا رد عمل پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ہوگا باقی پوری مسلم ورد میں کوئی رد عمل نہیں ہوگا میں گارنٹی آئی سٹینڈ گارنٹی کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا اس لیے کہ آئیو دیا کہ مسجد پہ انہوں نے دیکھ لیا ہم نے بھی جو رد عمل کیا ہے وہ کوئی صحیح رد عمل تو نہیں تھا ہم نے مندر گرہ دی یہ کیا 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 حاصل ہوا بدنامی دنیا میں مول لے لی دینی اعتبار سے بھی غلط اور دنیا بھی اعتبار سے بھی غلط فائدہ کچھ نہیں نقصان ہی نقصان لیکن یہ کہ بنگلہ دیش میں ہو گیا پاکستان میں ہو گیا باقی پوری دنیا میں کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دوبارہ مسجد بن جانی چاہیے ورنہ ہم اپنے تجارتی تعلقات ختم کر لیں گے سفارتی تو بہت دور کی بات ہے کوئی الٹی میٹ اف وار تو بہت دور کی بات ہے تجارتی تعلقات ختم کرنے کی بھی کسی ایک مسلمان ملک میں دھمکی نہیں دی تو انہوں نے نبس دیکھ لی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اور اگر بھارت میں یہ کچھ ہو گیا تو آپ یہ جان لیجئے بھارت کے جو عزائم ہیں میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں پچھلی جمعہ کو چھپ چکی ہیں بھارت کے عزائم صرف بھارت تک نہیں ہیں پراچین بھارت جس کے اہیا کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں اس میں افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک یہ تو ان کا تیریٹولیل کلیم ہے جیسے گریٹر اسرائیل کا کلیم آپ کو معلوم ہے پورا عراق پورا شام ترکی کا خاصہ بڑا چنگ سعودی عرب کا جسمالی حصہ مدینہ سمیت اور مصر کا بہت بڑا حصہ اس کا سارا فرٹائل ایریا ڈیلٹا کا جو ایریا ہے دریائے نیل کا پورا کا پورا جشن کا علاقہ جہاں پہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہو بھی جا کر آباد ہوئے تھے یہ پورا ان کا گریٹر اسرائیل ہے اور جو گریٹر انڈیا ہے مہا بھارت مہا بھارت افغانستان سمیت افغانستان سے شروع ہو کر اور انڈونیشیا انڈونیشیا یہ تو انڈیا اس کے نام کا جز ہے اس اعتبار سے یہ تو تیریٹوریل ایسپیریشنز ہیں جہاں تک ان کا تجارتی اور معاشی دباؤں ہیں وہ ایران اور عرب کو بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں زون اف انفلنس سمجھتے ہیں اور یہ زون اف انفلنس اب تقسیم ہوگا اسرائیل میں اور بھارت کے درمیان ان کا گش جوڑ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ آپ کے علمے ہیں اور جس طریقے سے اسرائیل کا بھی بیان آگیا وزیر آدم کا اس کو پورے طریقے سے کمر احمد کسلو اور مسلم فنڈمنٹلزم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے we should join hands to finish up with this مسلم فنڈمنٹلزم یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ حالات ہیں تو میں آپ سے ارس کر دینا چاہتا ہوں ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی بات صحیح کہی ہے اور یہی میرا موقع بھی رہا ہے الیکشن یہاں ہوتے رہنے چاہیے اس سے بڑھاس نکل جاتی ہے الیکشن سے اسلام یہاں نہیں آسکتا اور یہ بڑی بات ہے انہیں معلوم ہے میری رائے کیا ہے انہوں نے مجھے پھر بھی دعوت دی ہے میری بیزبانی کر رہے ہیں یہ ان کا حوصلہ ہے ورنہ یہ کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ الیکشن یہاں ہونے چاہیے لیکن الیکشن سے اسلام نہیں آسکتا اس لیے کہ اگر تو اسلام سے مراد ہے نظام تو نظام کبھی الیکشن سے بدلتا ہی نہیں الیکشن سے تو کوئی نظام جو قائم ہے اسے چلایا جا سکتا ہے تو میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں اور اب بھی میں اس جمعے میں انشاءاللہ پرسو تقریر تفصیل سے کروں گا جو میری پچھلی تقریر تھی وہ شاید مساق میں چھپ چکی ہے آپ کے علمے آئی ہو ورنہ تعدہ مساق دیکھ لیجئے گا پتلا مساق جو تھا میں ہمیشہ سے اس کا قائل رہا کہ الیکشن ہوتے رہنے چاہیے لیکن جو اصل ہے اس ملک کے لیے استحکام وہ اسلام سے ہوگا اور اسلام سے مراد اسلام کا نظام خلافت وہ مکمل پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم جو دور خلافت راشنہ میں قائم رہا تھا وہ اسلام اگر آئے گا تو پاکستان نہ صرف خود مستحکم ہوگا بلکہ دنیا میں عالمی نظام خلافت کا نقطہ آغاز بن جائے گا یہی سے اسلام کا احیاء ہوگا لیکن اگر یہاں یہ نہیں ہوا تو الیکشن سے یہ ملک زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے میں الیکشن کو کہا کرتا ہوں کہ جیسے کسی کو ایک سو چھے بخار ہو جائے تو ظاہر بات ہے اب ڈائیگنوسز پر بخزائے نہیں کیا جاتا بھئی کوئی دوا دو اس کو کوئی پٹیاں لگاؤ کوئی برف کا پانی دو کچھ اور کرو اب اس کا بخار کم کرو ڈائیگنوسز ہوتا رہے گا کونسی انفیکشن ہے کونسے جراسیم ہے اور وہ جراسیم کونسے انٹی بائٹک کو سنسٹیو ہے اور اس کو صحیح طور پر جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے وہ دوا یہ سب ہوتا رہے گا پہلے یہ بخار اتارو تو یہ زیادہ سے زیادہ بخار اتارنے بہران ختم کرنے والی بات ہے اس سے یقینا ہماری سیاست کی گاڑی کچھ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن یہ کہ اس سے آگے اسلام اس سے نہیں آسکتا یہ خیالستو محالستو جنوب اس کے لیے کچھ اور طریقہ ہے جو میری گفتگو کا جو اصل موضوع ہے وہ تو اب شروع ہو رہا ہے کہ وہ نظام خلافت ہے کیا آئے گا کیسے یہی دو باتیں ہیں کہ جس پر کنفیوشن ہے انہوں نے صحیح کہا ہے اب تک مسلمان کو یہ بتائے نہیں گیا نظام خلافت دیتا کیا ہے انہوں نے تو پھر بھی وہ باتیں گنوائیں ہیں جو مسلمان جو ہے بہرحال سمجھے گا اچھی بات یہ نماز پڑھوائیں گے روزے رکھوائیں گے حج کروائیں گے عمرے کروائیں گے اچھا ہے عمرے کروائیں پیسے اگر حکومت دے سکے غریب آدمی تو عمرہ نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا اصل میں تو تصور یہ دے رکھا ہے کہ جیسے اسلام آیا ہاتھ کٹیں گے اور کوڑے لگیں گے ٹک ٹکیاں بڑی ہوں گی ان پر گھیجے جاؤ گے یہ ہے اصل میں جو تصور دے رکھا ہے اسلامی نظام کا تو ہمیں سمجھانا یہ ہے لوگوں کو پبلک کو جیسے وہ کہہ رہے تھے بتایا جائے کہ وہ نظام ہے کیا اس سے بڑا ویل فیر کا نظام کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر لیکن یہ کہ میں بلکہ اب یاد آگیا تو عرض کر دوں راجیب گادی کی یہ شہادت تاریخ پر امیت رہے گی آپ کو معلوم ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ پر ہندوستان میں کتنا کچھ شور مچا اور ہندووں کی کوشش یہی تھی کہ پرسنل لاؤ جو ہے سیویل کوڈ ایک ہو جائے ہندووں کا اور مسلمانوں کا تاکہ گھر کی چار دواری کے اندر بھی اسلام ختم ہو جائے جب سیویل کوڈ کامن ہو جائے گا آئیلی قوانی نیک ہوں گے تو یہ گھر کی چار دواری بھی اسلام کے لئے حفاظت کا ذریعہ نہیں بن سکے گی مسلمانوں نے عظیم اس کے اوپر تحریک چلائی نتیجہ یہ ہوا سیکڑوں مسلمانوں نے جانے دے دی اس کے نتیجے میں راجیب گانڈی کوئی قانون منظور کرانا پڑا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے پرسنل لاؤ میں دخل نہیں دے سکتی اور جس وقت یہ قانون اس نے پاس کرایا ہے لوگ سبا کی اس کی تقریر ہے یہاں بھی آپ کو مل جائے گی مولانا سید ابو الحسن النڈوی گدہ زلہ کی کتاب ہے یادوں کی چراغ غالباً اس کا نام ہے وہ کتاب جو ہے وہ کئی جلدیں ہیں اس کی اس کی جو لیٹس جلچھپی ہے اس کے اندر وہ تقریر کی پورا اس کا حوالہ موجود اور یہیں پر ایک ادارہ ادارہ نشریات اسلام موجود ہے کراچی میں جو ان کی کتابیں شائع کرتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جن کو دلچسپی ہو وہ لے اور پڑھیں اور کہا راجیب گاندی نے کہ میں نے تو مطالعہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے اسلام کا اب میں نے مطالعہ کیا ہے مسلم پرسنل لوگ کا میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو حقوق عورتوں کو اسلام نے دیئے ہیں دنیا میں کسی اور مذہب نے دیئے نہ کسی اور تہذیب نے دیئے یہ قول ہے اس کا کہ اس نے کہا ہے اور وہ یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ نظام ویل فیر نظام وہ ویل فیر آخرت کی تو ہے ہی دنیا کے بھی ویل فیر وہ گارنٹی کرتا ہے وہ اسلام کا نظام خلافت تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نظام خلافت ہے کیا اور دوسرا اور اہم تر حصہ یہ ہے وہ آئے گا کیسے اس کے زمن میں اب میں سب سے پہلے تو ایک اصولی بات کہہ دینا چاہتا ہوں وہ اصولی بات اگر سامنے ہوگی تو بات سمجھنی آسان ہو جائے اصولی بات یہ ہے کہ نظام خلافت وہی ہوگا جو اس وقت تیس برس تائم رہا البتہ جو بھی زمانے کا فرق واقع ہوا ہے چودہ سو برس بیٹھ چکے ہیں لہذا اس عرصے میں جہاں جہاں بھی اس کی اندر ضرورت ہوگی کسی اضافے کی کسی اجتحاد کی وہ اجتحاد کیا جائے گا لیکن وہاں جہاں پر ضرورت ہو بالفین ثابت کیا جا سکے کہ اس اعتبار سے حالات بدل گئے حالات بدل گئے تو اجتحاد کی ضرورت ہے لیکن جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے جٹو کاپی وہی ہوگی کاربن کاپی وہی ہوگی صد فی صد وہی ہوگا کہ جو نظام خلافت آج سے چودہ سو برس پہلے قائم تھا نمبر دو قائم کیسے ہوگا جیسے آج سے چودہ سو برس قبل قائم ہوا تھا محمد الرسول اللہ واللزین ماہو یہ جو جد و جہد تھی ایک انقلابی جد و جہد جس میں جانے بھی دی گئی ہیں سیکڑوں صحابہ شہید ہوئے ہیں ستر تو صرف غزوہ اہد میں شہید ہو گئے چودہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے ستر کو ایک کوئے پر میرے مونہ کے اوپر جا کر زبا کر دیا گیا سیکڑوں صحابہ شہید ہوئے ہیں اس جد و جہد کو سمجھنا ہوگا وہ جد و جہد کیا تھی اس کے سٹیپس کون سے تھے پہلے کیا تھا پھر کیا تھا پھر کیا تھا کیا وجہ ہے کہ بارہ برس تک تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہاری بوٹیاں اڑا دیں ٹکڑے کر دے تم ہاتھ میں اٹھاؤ گے اور اس کے بعد حکم ہوگی آپ جنگ کرو مقابلہ کرو میدان میں آؤ وقتلوہم حیثو سکفت موہم اپنے ان دشمنوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ واخرجوہم من حیثو اخرجوکم نکالا انہوں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا بارہ برس تو حکم یہ ہے چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیا جائے تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے دہتے ہوئے انگاروں پر تمہیں زندہ کباب بلا دیا جائے تب بھی تم ہاتھ میں اٹھاؤ گے لیکن اس کے بعد حکم آ گیا تو سمجھنا ہوگا بیٹوین دی لائنز اور کرنا ہوگا فلسفہ سیرت سمجھنا ہوگا اور پھر وہاں بھی ہمیں سوچنا ہوگا جہاں جہاں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے آلات کی وہاں اجتحاد بھی ہوگا جہاں تبدیلی نہیں ہے وہاں وہی کاربن کاپی ہوگی وہی بالکل وہی نقشہ اگر ہوگا تب ہی وہ نظام آئے گا تو اصولی بات یہ ہے کہ جو نظام خلافت جو اور جیسے جو تھا اس وقت اور جیسے آیا تھا اس وقت ویسے ہی ہوگا ویسے ہی آئے گا البتہ جہاں ضرورت ہو ہم اس کے اندر اجتحاد کریں گے اب آئیے سب سے پہلے اصل میں نظام خلافت ہے کیا میں اس کی کچھ اصولی تھوڑی سی بات بچانا چاہتا ہوں پھر مجھے یہ خیال ہے کہ بہت سے ادرات آج ایسے ہو سکتے ہیں جو خاص طور پر توقل تھا کہ احباب میں سے ہوں ان کی خصوصی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہوں یقیناً ہوں گے شاید پہلے انہوں نے اس سے کبھی موقع نہ ہوا ہو کہ میری بات سنی ہو خلافت کہتے کسے خلافت نام ہے حکومتِ الہیہ کا اللہ کی حکومت انسان کی خلافت انسانی حاکمیت کفر ہے آج بھی نعرہ لگ رہا ہے آج بھی میں نے پڑھا ہے کسی صاحب کا سیاسی کارکن کا بیان عوامی حاکمیت کے قیام تک ہماری جد و جہد زاری رہے گی یہ نعرہ کفر ہے کلمہ کفر ہے حاکمیت صرف اللہ کے لئے سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکم راہ ایک وہی باقی بطانِ آزری اچھا حاتم اللہ ہے تو انسان کے پاس کیا ہے خلافت خلیفہ کیسے کہتے ہیں جانشین نائب اور سادہ ترین بات سمجھ لیجئے یہ چونکہ بہرحال قریب ترین مثال ہے ہم انگریز کے غلام تھے بادشاہ کون تھا وہ تو جو بھی بادشاہ تختیں انگلستان پر تھا یا جو ملکہ تھی وہی تھی نا حاکم وہ تھی وائس رائے ہوتا تھا یہاں وائس رائے اس کا نمائندہ جہاں حکم آ جائے گا اصل حاکم کی طرف سے سرِ تسلیم خم جہاں نہیں ہے اپنی ثواب جیت سے مشورے سے قریب لوکل جو بھی کنسلٹیشن ہے جو ایکسپرٹ سے ان کے مشورے سے قدم اٹھا یہ خلافت ہے اب آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے یہ خلافت اللہ نے تمام انسانوں کو دی اس لیے کہ ہمارے سب کے چاہے وہ کافر ہو مسلم ہو ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو گورے ہو کالے ہو سب حضرت آدم کی نسل سے ہیں اور انی جائلوکا لنعید جو فرمایا اس قاد ربوکا للملائکت انی جائلن فی الارد خلیفہ تو خلافت آدم کو دی تو آدم کی ساری اولاد خلیفہ ہے آپ کو بڑی عجیب بات معلوم ہوئی ہوگی لیکن جو خلافت سے آگے بڑھ کر حاکم بننا چاہے وہ باغی ہے سمجھ رہے بات جو خلافت سے آگے بڑھ کر حاکم بننا چاہے گا وہ کون ہے باغی ہے لہذا جو تو مسلم ہے مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنے والا اللہ کی اطاعت قبول کرنے والا مسلم خلافت کا حق دار ہے غیر مسلم باغی ہے وہ تو در حقیقت اللہ کے خلاف بغاوت کا عالم لے کر کھڑا ہوا ہے لہذا عملا خلافت صرف مسلمان کی ہوگی غیر مسلم کی نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے خود بغاوت کی اب اگر بادشاہ کے دو بیٹے تھے اور انزیب کے اگر چند بیٹے تھے یا کسی اور کے کوئی بیٹے تھے کسی نے بغاوت کر دی اب جاہر بات ہے وہ تو پھر بادشاہ کی این زندگی کی اندر وہ تو محروم ہو گیا تمام ادازات سے کسی طریقے سے اگرچہ اصلاً یہ خلافت کل بنی آدم کو اللہ نے عطا فرمائی لیکن جنہوں نے اس خلافت سے آگے بڑھ کر حاکمیت کا دعویٰ کیا چاہے وہ فرد ہو چاہے قوم ہو وہ حاکمیت کا مدعی جو بھی ہے وہ گویا کہ اللہ کا باغی ہے وہ خلافت سے محروم اب خلافت صرف مسلمانوں کی ہوگی دو باتیں سمجھ میں آگئیں اب تیسری ایڈ کیجئے جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا شخصی طور پر نبی جو ہے وہ خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا وہ وائس رائے تھا کیوں اس کا ایک وائرلیس سسٹم سے جس کا نام وحی ہے اصل حاکم کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہے حاکم کا حکم پہنچ رہا ہے نبی کو لہذا اللہ کے حکم کو نافذ کرنا کس کا کام ہوگا جس کے پاس حکم پہنچا لہذا خلافت پرسنل تھی کہ نبی ہی خلیفہ تھا یہی مجھے ہے وہ آیت بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے یا داوودو انہ جعلناکا خلیفتا فی الارض اے داوود ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں خلیفتا یہ تنکیر ہے ایک خلیفہ گویا کہ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ تھا نبی نمائندہ ہے اللہ کا نبی کے پاس حکام آ رہے ہیں جو رسول تمہیں دے حامل و مضبوطی سے جس تھی سے روک دے رک جاؤ تو اصل خلافت نبی کی تھی جیسے حضرت داوود کی بلکہ ایک حدیث بھی بڑی پیاری ہے حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کلما حلق نبیون خلفہ نبیون بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا تو گویا کہ نبوت چلی آ رہی ہے حضرت داوود کا انتقال ہوا ان کے بیٹے تھے کہ نہیں حضرت سلیمان وہ خلیفہ ہو گئے تو کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کلما حلق نبیون خلفہ نبیون اب چوتھی بات سمجھئے یہ ہے اصل میں خلافت کے فلسفیانہ اصول ختم نبوت ہو گئی حضور پر آ کر اب کسی کا کوئی وائرلس کنیکشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ وہ تو کتاب اور سنت ہے اب قرآن میں اللہ کی ہدایت اللہ کا آخری ہدایت نامہ قرآن نو انسانہ پیام آخری حاملے او رحمت للعالمی اور حضور کی سنت اب یہ ہے ہمیشہ کے لیے لہٰذا اب خلافت جو ہے شخصی نہیں رہی امت کی ہو گئی مسلمانوں کی استعمائی خلافت ہے یہی وجہ ہے کہ پھر خلیفہ کو مسلمانوں نے منتخب کیا مسلمانوں کی رائے سے ابو بکر خلیفہ بنے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر انسانوں کی حاکمیت کا نظام ہے تو دس کروڑ حاکم کیسے ہو جائیں گے یہ دس کروڑ ابھی جیسے کہ ذکر کر رہے تھے الیکشنز کا یہ دس کروڑ چار سو کو منتخب کر لیں گے گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت چار سو کو منتقل کر دی یہ چار سو وزیر آدم کو منتخب کر لیں گے گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت وزیر آدم کے حوالے کر دی اور اگر صدارتی نظام ہو تو گویا کہ دس کروڑ مسلمانوں نے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنا دیا اپنی خلافت منتقل اسے کر دی بورٹ دے کر رائے دے کر اس معنی میں اب خلافت جو ہے وہ ایک انتخابی ادارہ ہے مسلمانوں کے مشورے سے مجود میں آنے والا ادارہ ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اہم واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں حضرت عمر کی زندگی کے آخری دور کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج پر تھے اپنی زندگی کے وہاں حضرت عبد الرحمان ابن عوف تشریف لائے جو حاضر ہوئے حضرت عمر کا رتبہ بلند ہے اس لیے میں نے لفظ بدل دیا تشریف لائے کی بجائے حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں کچھ چہمے گوئیاں سن رہا ہوں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم فوراں فلان شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے حضرت عمر فوراں بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو سادش کا انداز ہے یہ تو مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کے رائے سے خلیفہ بنے اور یہ لوگ اگر اچانک کسی کو خلیفہ بنا دیں گے تو پھر تو فساد ہو جائے گا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کو جمع کرو میں ابھی خطبہ دوں گا فَمُحَذِّرُهُمْ میں مسلمانوں کو وان کرنا چاہتا ہوں اَنْحَاُ لَعِرْرَحْتْ ان لوگوں کے بارے میں اَلَّذِينَ يُرِيدُونَ اَنْ يَغْسَبُوا اَمْرَهُمْ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حق غصب کر لیں یہ تو مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اپنی رائے سے خلیفہ بنائیں ان مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرنے کی جو سادش کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی سادش کا بھانہ پھوڑ دوں پردہ چاک کر دوں اور لوگوں کو متنبع کر دوں عبدالعمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہت ہی دانشمند انسان تھے انہوں نے کہا مشورہ دیا امیر المومنین یہ موسم حج ہے حج پہ ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے مشرق سے مغرب سے پنجزیرہ نمائر کے کونے کونے سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں یہاں ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے کی تو کوئی فساد ہو جائے لہذا بہتر ہے آپ جب مدینہ واپس تشریف لے جائیں گے وہاں جا کر یہ معاملہ کیجئے حضرت عمر نے ان کی رائے قبول کر لی یہ بخاری شریف میں بھی پورا واقعہ ہے مستدھ احمد ابن حمل میں بھی موجود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رامی مدینہ جا کر پہلا کام آپ نے یہ کیا مسلمانوں کو جمع کیا اور وہاں خطبہ دیا اور خطبے میں الفاظ یہ ہے من بایا خلیفتاً عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت رہو فلو یہ میری بات مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی نے کسی امیر اور خلیفہ کی بیعت کی تو اس کی کوئی بیعت نہیں معلوم ہوا کہ اب جو ہے خلافت وہ در حقیقہ شخصی نہیں رہی بلکہ استماعی ہے یہ مسلمانوں کی خلافت ہے اس کا آج کے دور میں اب نظام کیا بنے گا نمبر ایک تمام مسلمان ووٹ دیں گے مرد اور عورتیں سب خلیفہ کو منتخب کریں گے یہ صحیح بات کہی ہے توقع صاحب نے اور یہ بات میں کھل کر کہتا رہا ہوں کہ اصل میں صدارتی نظام قریب تر ہے نظام خلافت کے اور معقول تر نظام ہے یہ پارلیمانی نظام تو ہم در حقیقت انگریز کی ایک وراثت کے طور پر لے کر چل رہے ہیں جیسے کیپ ٹو دی لیفٹ یہ انگریز کی چال ہے اور وہ بے ڈھنگی ہم بھی چل رہے ہیں آپ جیسے ہی تورخم سے آگے جاتے ہیں وہ تو پھر افغانستان سے شروع ہو جائے گا کیپ ٹو دی رائٹ افغانستان ایران پورا عالم عرب پورا یورپ پھر انگلستان شریف میں جا کر کیپ ٹو دی لیفٹ ملے گا آپ کو تو یہ ساری در حقیقت انگریزوں کی لانتیں ہیں جو ہم نے ابھی تک سینے سے لگا رکھی ہیں اگر یہاں شاید وہ چار ورقہ تقسیم ہو میں نے وہاں آٹھ چیزیں گنوا دی ہیں کہ انگریز کی دور کی ہر شے کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے انہی میں سے ایک لانت یہ پارلیمانی نظام کی ہے اس قدر غیر معقول نظام ہے یہ اصل میں شرک ہے یہ بھی اقتدار میں دو اشخاص کو آپ نے شریک کر دیا اب بیلنس کیجئے اس میں تلاش یا تو یہ کہ وہ صدر جو ہے وہ چودری فضل الہی بن جائے گا اور لوگوں کو مطالبہ کرنا ہوگا چودری فضل الہی کو رہا کرو سارے اختیارات بھٹو صاحب کے ہاتھ میں ہوں گے آمیر مطلق بن جائیں گے اور یا یہ ہے کہ وہ غلام حساق خان بن جائے گا وہ جس کو چاہے گا چھٹی کرائے گا کوئی ممکن ہی نہیں کوئی ایکویشن ممکن نہیں یہ ان کی اس لیے ضرورت ہے کہ انہیں اپنے بادشاہ کو یا اپنی ملکہ کو سر پر بٹھائے رکھنا ہے وہ بڑی روایت پسند قوم ہے اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں باکنگم پیلس ہو یا ونسر پیلس ہو یہ ہیومن زوز ہیں یہ چڑیا گھر لگا رکھے انہوں نے اور کرائے لیتے ہیں باقاعدہ ٹھہر کرنے والوں سے اس سے کمائی کرتے ہیں جیسے کہ آپ چڑیا گھر میں جاتے ہیں ٹکٹ خریدتے ہیں ایسے ہی آپ ان جگہوں پر جائیے ٹکٹ خریدیے لیکن انہوں نے اپنے ہاں وہ جڑیا گھر جو ہے قائم کر رکھے ہیں ہمیں ضرورت کیا ہے یہاں تو در حقیقت خلافت کے نظام سے قریب تر خلیفہ کا انتخاب ہو براہ راش ڈالیکٹ ووٹ سے اگر ہماری آبادی بارہ کروڑ ہے اور اس میں اگر چار پانچ کروڑ ووٹر ہے ان کی رائے جو ہے اور جب پورے ملک میں ایک شخص کے بارے میں رائے دی جائے گی تو واقعہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں صدارتی نظام بھی کامیاب ہو گیا ناکام ہو گیا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں صدارتی نظام یہ آیا کب ہے یہاں تو آیا ہے یا تو وہ پوشٹ بارشلہ وہ یا یہ کہ وہ انڈالیکٹ الیکشن کے ذریعے سے کیا تھا تو صدارتی نظام حقیقت میں ہمارے ہاں نہیں آیا اور واقعہ یہ ہے کہ صدارتی نظام قریب تر ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ صوبے جو یہ بھی ہمارے پاس ایک لانت ہے جو کچھ بتایا ہے تو وقل صاحب نے صحیح ہے میری رائے بھی یہی ہے یہ بھی انگریز کی لگیسی ہے میں نے تو سندھی بھائیوں سے کہا اندروں نے سندھ جا کر تم صرف اس کو سندھ کیوں سمجھتے ہو جو انگریز نے سندھ بنا دیا یہ تو ملتان تک سندھ ہے سندھ و ہند یہ سارا علاقہ جو ہے اس وقت پاکستان مغربی پاکستان اس کا کم سے کم آدھا حصہ سندھ ہے ملتان پورا سرائی کے علاقے سندھ ہے تہذیبی اعتبار سے زبان کے اعتبار سے یہ درحقیقت اس کا جز ہے یہ تو انگریز میں بنائی تھی تخصیمیں ہمیں واقعیتاً ایسا کرنا چاہیے اب اس کی وجہ سے خوف ہے ایک صوبہ اتنا ملا ہے چار کروڑ کی آبادی ہے پانچ کروڑ کی آبادی ہے چھے کروڑ کی آبادی ہے باقی تینوں سیبوں کی مل کر اتنی نہیں بن رہی لہذا وہ خوف ہوتا ہے فطری طور پر ہوتا ہے اگر ان کو تخصیم کر دیا جائے چھوٹے صوبے بنائے جائیں پنجاب میں میں نے کہا تھا تو نوائے وقت میں نے خلاف ادارہ لکھ دیا میں نے کہا تھا کہ چھے صوبے میں تخصیم کرو پنجاب کو تو ہی تو دوسرے صوبے بھی اس کے لئے تیار ہو جائیں گے لیکن اگر اس کو آپ رکھتے ہیں انٹیکٹ اور کسی اور صوبے کے بارے میں بات کرتے تو رد عمل شرید ہوگا لیکن یہ کہ متوازن نظام بن جائے جس کو ہم کہیں کہ وہ اندی ریل ارنسٹ وہ وفاقی نظام ہو صدارتی نظام ہو بارحال پہلی بات یہ ہے اس صدارتی نظام کو جو نظام خلافت بنائے گی شے وہ کیا ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی کوئی شے بھی کتاب و سنت سے مستثنہ ہو گئی اب وہ خلافت نہیں رہی جو چاہے اس کا نام رکھیں چونچوں کا بربعہ کہیں اسے جو کہیں اسلام اور کفر کی آمیزش ہو گئی اسلام تو ہے ادخلو فسلم کافہ پوری زندگی میں اطاعت کاملہ آپ اگر ایکزمشن کریں گے جیسے صدرزیاؤلق صاحب نے شریعت کورٹ بنائی چار ایکزمشن ہو گئی دستور پاکستان شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر آئلی طلانین شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر مالی طلانین شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر اور یہ جو ہمارے ہاں کے judicial laws ہیں وہ شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر تو شریعت کورٹ کیا کر رہی تھی exercise in futility نے خارج کر دی تو رہے کیا گیا سوائے اس کے کہ ایک دکھاوہ ہے دنیا کو دکھاوے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے اتنا بڑا نام رکھ دیا پھر وہ شریعت کوٹ کا لیبل جو ہے کم رکھا جب چاہے اس کے آپ چیف جسٹس کو ہٹا دیں حالانکہ عام دنیا کا جو بھی رواج ہے جو عدالتے جو ہوتی ہیں عالی ایک دفعہ آپ نے مقرر کر دیا اب وہ لائف لانگ ہے ان کا مسئلہ ان کو ہٹا نہیں سکتے ورنہ اگر انہیں پتا ہو کہ میرے کسی فیصلے سے ناراض ہو کر صدر صاحب مجھے ہٹا سکتے ہیں تو تو وہ دیکھیں گے نیچرلی صدر صاحب کس چیز سے راضی ہے کس سے ناراض ہے بارال جو کچھ ماضی میں ہوا اس کو صرف ذکر تذکرہ کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی اس سے خلافت وجود میں آئی اگر آپ کہیں نہیں ہمیں اختیار ہے جو کہہ کریں گے یہ ڈیموکریسی ہوگی یہ ویسٹن ڈیموکریسی ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے عوامی حاکمیت شرک ہے کفر ہے ہاں عوامی خلافت مسلمانوں کی خلافت اور اس کے معنی کیا ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی نمبر دو ہماری عدلیہ بھی ہوگی ہماری جو بھی ہے انتظامیہ بھی ہوگی اور بہت صحیح بات کہی ہے صدارتی نظام میں کسی کے وزیر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سینٹ کا رکن ہو کانگریس کا رکن ہو وہ تو جو ایکسپرٹ ہے جو معاشیات کا ایکسپرٹ ہے لے آئے گا اس لیے کہ ایک شخص کو اختیار دے دیا گیا ہے اب اس کو حق ہونا چاہیے جس کو سمجھتا ہے جو فارن پولیسی کا ایکسپرٹ ہے اسے لائے بٹھائے فارن پولیسی کے لیے جو معاشیات کا ایکسپرٹ ہے وہ آئے وہاں پر یہ کام کرے تو یہ بات جو ہے انتظامیہ اور لیجسلیٹر بالکل علیدہ ہے صدارتی نظام میں لیکن جبکہ پارلیمانی نظام میں لیجسلیٹر اور ایکزیکٹیو گڑھ مٹھ ہیں اور اس سے بھی غرابی پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ ہے کہ وہاں پر لیجسلیٹر بھی ہے وہ قانون بنائے گا کتاب و سنت کے دائرے میں اور اگر مجھے یہ خیال ہو کہ یہ قانون کتاب و سنت کے دائرے سے باہر چلا گیا رپگنند ہے قرآن و سنت کے کسی بات سے تو مجھے حق ہونا چاہیے سپیرر کوٹس کا جا کر کنڈا کھٹ کٹاؤں کہ جناب یہ دستور کے خلاف ورزی ہو رہی ہے عدالت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کتاب و سنت کے حدود سے تضاوز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ایک بات جو آج کے زمانے میں بڑی کڑوی ہے لیکن میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اگر اس پر عمل نہیں ہوتا وہ نظام خلافت نہیں ہوگا نظام خلافت جیسا جب میں ارز کر چکا ہوں اس میں غیر مسلم شریک نہیں ہے وہ تو باغی ہے وہ خلافت میں کیسے آ جائے گا نہ وہ اللہ کو مانے نہ رسول کو مانے نہ قرآن کو مانے نہ شریعت کو مانے لہذا نظام خلافت میں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے اس کی جان مال عزت آبرو کا ذمہ اس کی مذہبی آزادی کی ذمہ داری اس کے پرسنل لو کے اندر اس کو کامل اٹانومی اس کو اپنی اولاد کو اپنا مذہب سکھانے کی آزادی اس کی عبادت گاہوں کی مسجدوں سے بڑھ کر حفاظت یہ سب کچھ تو ہوگا قانون سازی کے عمل میں کیسے شریک کر لیں گے ان کو جبکہ قانون سازی کی بنیاد کتاب و سنت اور کتاب و سنت کو وہ مانتے نہیں تو غیر مسلم نظام خلافت میں پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے محفوظ اقلیت ہے اس کے حقوق جان مال عزت عبرو پرسنل لو اور یہ تمام چیزوں میں مسلمان کے بالکل برابر لیکن نظام خلافت خلیفہ کے لئے ووٹ کیسے دے گا وہ تو خود خلیفہ ہو تو ووٹ دے گا تھا وہ تو خلافت کا منکر ہے اس کا ووٹ خلافت میں نہیں آئے گا ان کے ووٹ علیدہ ہو سکتے ہیں ان کی اسمبلی علیدہ بنائی جا سکتی ہے جو ان کے حقوق کی نگرانی کرے اور یہ جو ذمی کا لفظ کہا گیا یہ گالی نہیں ہے میں نے اس لیے بار بار کا ذمہ داری ان کی جان مال عزت عبرو مذہبی آزادی کی ذمہ داری لیتا ہے نظام خلافت اس لیے اسے ذمی کہا ہے ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے جزیہ کیا ہے جزیہ بھی گالی بنا دی ہم نے آج ہم سب جزیہ دے رہے ہیں سب ٹیکس دے رہے ہیں جزیہ ٹیکس ہے جزا سے بنا ہے بدل آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر جو امن و امان ہے آخر کچھ خرچ ہوتا ہے تو یہ امن و امان جس درجے کا بھی ہے یا یہ کہ اگر ہماری سردوں کی افادت ہو رہی ہے تو آپ فوجے برقرار رکھتے ہیں تب ہی تو یہ ہوتا ہے لہذا اس کے لیے آپ کو ٹیکس دینا چاہیے مسلمان زکاة دے گا اشر دے گا لیکن غیر مسلم ٹیکس دے گا جزیہ دے گا یہ ہے بنیادی بات جس کو کہ آج کا لوگ نہیں سمجھتے اس لیے وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے ڈسکریمنیٹیو نظام ہے اور یہاں تو جو غیر مسلم ہے وہ گویا کہ سیکنڈ ریٹ سیٹیزن بن جائے گا اب آپ اسے سیکنڈ ریٹ سیٹیزن کہیں پروٹیکٹڈ مائنورٹی کہیں اسلام کی تعلیم یہی ہے اگر تو اسلام قبول کرنا ہے نظام خلافت قائم کرنا ہے تو اس کو ماننا ہوگا ورنہ یہ ہے کہ اگر زمانے کی رویش اختیار کرنی ہے چلو تو مدرکو ہوا ہو جدھر کی تو ظاہر بات ہے کہ ہوا تو خلافت کی نہیں ہے ہوا تو سیکنڈرزم کی ہے ہوا تو کافرانہ نظاموں کی ہے ہوا تو فہاشی اور یعنی بے ہیائی کی ہے ہوایں تو یہ ہیں اگر ہم ان ہواوں کو نہیں بدلنے کے لیے تیار تو بھرکاہ کو خلافت کا نام لینا ہے ہمیں ہواوں کے برکس چلنا ہے زمانہ باطن سادت تبا زمانہ ستیز اگر زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تم زمانے سے لڑو جنگ کرو ہاں باقی مسلمان وہ اپنے تمام سیاسی حقوق میں معاشرت حقوق میں برابر ہیں امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بہت اہم ہے المسلموں قفون لکل مسلمن تمام مسلمانوں کے قانونی حقوق برابر ہیں یہ بھی مغالطہ چونکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں مغالطہ یہ ہے کہ شاید متقی کا ووٹ ہونا چاہیے فاسق مسلمان کا ووٹ تو نہیں ہونا چاہیے شاید نہ مسجدوں کے اندر حاضری لگا کرے گی پنج وقتہ نماز کا سرٹیفیکیٹ لاؤ گے تو ووٹ دو گے اور پنج وقتہ نماز کا سرٹیفیکیٹ مولوی صاحب نے نہیں دیا تو ووٹ نہیں بنے گا یہ بڑے مغالطے ہیں ذینوں میں ہر مسلمان جب تک کہ اس کی آپ نے تکفیر نہیں کی اگر تو اس کے عقیدے میں اس کے عمل میں کوئی ایسی شئے آگئی ہے کہ آپ نے اس کی تکفیر کر دی تب تو اس کے حقوق ختم ہو گئے لیکن جب تک وہ مسلمان ہے المسلم قفون لکل مسلمن تمام مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں جیسے ساڑھا سی مثال دے رہا ہوں اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہوں ایک تحجد گزار ہے ایک نماز بھی جو پنج وقتہ ہے وہ بھی وہ کٹی بھٹی پڑتا ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی لیکن یہ کہ ہے تو مسلمان نہ فاسق ہے گناہگار ہے فادر ہے تو مسلمان اگر باپ کا انتقال ہوگا تو وراست میں متقی کو زیادہ ملے گا اور فاسق کو کم ملے گا معلوم واقع نہیں برابر ملے گا جب تک مسلمان ہے ہاں اگر اسلام چھوڑ گیا تو زیرو ہو گیا اس کا کوئی حق نہیں وراست میں جو مرتد ہو گیا اس کا کوئی حق نہیں جب تک مسلمان ہے فاسق ہو فادر ہو متقی ہو تحجد گدار ہو جہاں تک سیاسی معاشرتی حقوق ہے سب میں برابر ہے اسی حوالے سے اب آج کے زمانے میں اس خلافت راجدہ کے زمانے میں بیلٹ نہیں تھا ووٹنگ نہیں تھی مچورہ تھا آج کے دور میں مچورے کی بہترین صورت بیلٹ ہے ایک آدمی کو ایک ووٹ دیجئے اور ووٹوں کی گنتی کر لیجئے بھئی بارہ کروڑ خلیفہ رہتے ہیں اس ملک میں ہر مسلمان خلیفہ ہے اللہ کا بارہ کروڑ نہیں ہوں گے دستوں ہوں گے گیارہ کروڑ تو ہوں گے ان میں بچوں کو نکال دیجئے پانچ چھے کروڑ تو ہوں گے پانچ چھے کروڑ اللہ کے خلیفہ ہیں یہاں جو مسلمان ہیں وہ اللہ کا خلیفہ ہے وہ ایک ایک ووٹ دیں گے اپنا خلیفہ منتقب کر لیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنا حق خلافت وہ خلیفہ کو منتقل کر رہے ہیں یہ ہے نظام خلافت یہ ہے اس کا پولیٹیکل سٹرکچر اس کے لیے جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ یہ آپ آج کا جو صدارتی نظام ہے چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو کہ متوازی ہو جائیں متوازن ہو جائیں ایک ایک کروڑ ایک کروڑ سے کم ہو تو صوبہ بنا دیجئے شاید بلوتستان کی آبادی ایک کروڑ بھی نہ ہو کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ رخمے کے اعتبار سے بن گیا لیکن یہ کہ آپ بارہ پندرہ سولہ سترہ صوبے بنائیں اس ملک کے اور پھر برابر رکھیں صوبوں کو اور بہت صحیح بات کہ انہوں نے میں تو آج سوچ رہا تھا کہ ان کی تو کافی صوت جو ہے گہری ہے بس ایک دو جگہ پر ذرا یہ تیڑے ہو جاتے ہیں ورنہ یہ کہ کافی باتیں سیدھی ہیں ان کی اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی باتیں کہیں معیشت کے بارے میں سیاسی دھانسے کے بارے میں بہت مچور ویوز ہیں واقعیتاً ریل ارنس جس کو کہا جائے وفاقی نظام صدارتی وفاقی نظام وہ نظام خلافت کے قریب پرین ہوگا اور وہی ہمارے حالات کے لیے زیادہ موضوع ہے بس ایک بات کا اضافہ ہو گیا کتاب و سنت کی ٹوکت البالہ دستی فیصلہ عدلیہ کے ہاتھ میں ہوگا کسی مولوی کا فتوہ نہیں چلے گا مولوی جائے اور عدالت کی مدد کریں عالم جین جاتے ہیں اب بھی جاتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں سریعت کورٹ میں دوسری عدالتوں میں جا کر وہاں پہ عدالت جو ہے اس کی رہنمائی کریں ان کی مدد کریں انہیں بتائیں صحیح اسلام کیا ہے لیکن فیصلہ سپیر کورٹ کا ہوگا جو نافذ ہوگا لیجسلیشن ایک طرف چلتی رہے گی انتظامیہ دوسری طرف چلتی رہے گی یہ آج کا ہمارا سیاسی دھانچہ ہو گیا اب آئیے دوسرا معاملہ اسلام میں سب سے بڑی بات جو میں نے کہا تھا کہ اس دور کا بڑے سے بڑا ویلفیر کا جو ندام ہو سکتا ہے وہ آج سے چودہ سو برس قبل اسلام نے دیا تھا زکاة کے ذریعے سے بڑی صحیح باتیں کہیں ہیں ندام معیشت کے بارے میں ایک بات غلط کہی ہے کہ اسلام نے بہت کم احکام دیئے ہیں بہت کم تو دیئے ہیں معیشت کے بارے میں لیکن جو دیا ہے ایک حکم وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں وہ اتنا بڑا حکم ہے سود حرام حرام مطلق نہ صرف سود حضرت عمر نے فرمایا دور ربا و ریبا نہ صرف یہ کہ سود کو چھوڑ دو سود کا جہاں شک بھی ہو جائے ریب کہتے ہیں شک جہاں ذرا سا بھی شائبہ سود کا چھوڑ دو اس لیے کہ سود تو ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے اس سے بڑا تو گناہ کوئی ہے ہی نہیں حضور نے فرمایا اس سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں اَرْرِبَا سَبْرُوْ لَحُوبَنْ اَيْسَرُوْحَا اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے اَنْيَلْكِهَرْ رَجُلُ اُمَّهُ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے حساب کتاب اب آپ جوڑ لیجے ایک کے مقابلے میں ایک ہزار کی بات ہو جائے گی زنا کے مقابلے میں سود ایک ہزار گناہ زیادہ بڑا گناہ ہے لیکن یہ کہ وہ حلال اعلان چل رہا ہے بارہ یہ سمجھ لیجے کہ یہ ایک ہی حکم بہت بڑا ہے سود اور جوا ان دونوں کی جہاں بھی آ جائے گی آلائش ختم البتہ اس کے بعد ان دو چیزوں کے بعد واقعہ یہ ہے کہ فری ایکانومی مارکٹ ایکانومی demand and supply higher and fire یہ ساری چیزیں جو مغرب کی ایکانومی کی ہیں سب کی سب اسلام میں موجود ہے صدفیصد موجود سود کو ختم کر دیجئے جوئے کو ختم کر دیجئے باقی فری ایکانومی مارکٹ ایکانومی demand and supply کی فورسز کوئی بھی اس کے اندر مصنوعی کنٹرول نہیں ہونے چاہیں گے بلکہ یہ کہ سادہ سے سادہ اسی طرح employee relationship ہے higher and fire اگر ایک ملازم کام نہیں کرتا ہے جس نے اسے ملازم لکھا اسے حق ہونا چاہیے کہ ایک وہ کل نکال دے اس کو آج آپ جائیے صبح نہ آئیے گا یہ آپ کا چیک حاضر ہے اسلام کا یہی نظام ہے البتہ یہ نظام اگر آج آپ نافذ کریں گے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا اس لیے کہ ریاست کفالت نہیں دے رہی ہے اسے ریاست کفالت دے ہم تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے اگر تمہارے پاس جوب نہیں ہے تو تم جاؤ نام لکھواؤ welfare لو زکاة کے نرام کے اندر سے تمہارا جو بھی روزینہ ہے مقرر ہو جائے گا تمہارا welfare allowance آپ اسے کہہ دیں اسے unemployment کہیں یہ guarantee آپ دے دیجئے کارکن کو کہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے یہ کفالت کا نظام ہے تو کفالت عامہ زکاة کے ذریعے یہ ہے در حقیقت کہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا بڑی کنٹروورسی اس زمانے میں یہاں ہوئی تھی کچھ ہمارے علماء تین سو تیرہ ایسے بھی چھے جنہوں نے کہا تھا یہ کفر ہے حالانکہ یہ کفر نہیں ہے میرے مضامین انیس سو انتر کے ستر کے موجود ہیں میں نے کہا تھا اگر اسلامی جمہوریت صحیح ہے تو اسلامی سوشلزم بھی صحیح ہے یہ کفر نہیں ہے جمہوریت بھی اگر اس میں اسلام نہیں ہے تو کفر ہے شرک ہے وہ حاکمیت انسان کے اوپر قائم ہے لہذا کفر ہے لیکن اگر کتاب و سنت کے تابع ہو جائے تو گویا کہ وہی کافر مسلمان ہو گیا یہ اسلامی جمہوریت ہو گئی اور اسلامی صدارتی جمہوریت لیکن اسی طریقے سے سوشلزم سوشلزم کا بھی کچھ اصول جو ہے وہ اسلام ہی سے مستعار لیے گئے ہیں اور اقبال نے یہ بات کہی ہے صحیح یہ ساری چیزیں جہاں کہیں کوئی خیر ہیں اسلام سے مستعار لیا گیا ہے ہر کجابینی جہان رنگ و بو آنکہ از خاکش بروید آرزو یا زنور مصطفیٰ اور بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کافرانہ نہیں تھا ہر شہری کی کفالت حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ اگر کتہ بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا قیامت کے لئے آپ اندادہ کیجئے اس سے بڑا ویل فیر کا نظام کونسا ہوگا لیکن زکاة ہو اندی رائٹ ارنیسٹ زیاو الحق صاحب نے زکاة کو بھی بدنام کیا بینک دیپوزٹ میں سے کچھ کٹ لیا یہ زکاة ہوگئی نجاست کے دھیر میں سے کچھ نجاست لے آئے اور زکاة بن گئی حالانکہ اصل زکاة ہے کل اموال تجارت پر زکاة تمہاری دکان میں پانچ لاکھ کا مال ہے بھائی فیصد دے دو تمہارے کارخانہ ہے اس کی زمین اس کی بیلڈنگ اس کی مشین اس کے ٹول چار چیزیں ایکزمٹ لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے جو خام مال پڑا ہے بیس لاکھ کا پڑا ہے جو فنش پروڈکٹ ہے تیس لاکھ کی پڑی ہے پچاس لاکھ کے اوپر ڈھائی فیصد دے دو کلکولیشن بہت آسان یہ نہیں ہے کہ سال میں کیا کمایا کیا گوایا کیا لاؤس کیا پروفٹ کوئی ضرورت نہیں جو ہے حاضر ٹوٹل کے اوپر ڈھائی فیصد دے دو یہ کہلاتے ہیں اموال زاہرہ اموال باطنہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہاں کوئی گھر میں کوئی سیور پر رکھا ہے کوئی کیش رکھا ہوا ہے اس کی زبردستی نہیں لیتی اسلامی ریاست اسلامی ریاست اموال باطنہ کی زکاة میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے چاہے تو وہ ریاست کو دیں چاہے اپنے طور پر دے دیں ورنہ تو یہ کہ گھر گھر جا کر صندوقوں کی تلاشی لنی پڑے گی ہاں جو مال ہے آپ کا گودام میں پڑا ہے کار کھانے میں پڑا ہے دکان میں پڑا ہے اموال زاہرہ ہیں اس میں سے دھائی فیصد لیا جائیں اتنی زکاة آئے گی کہ ہر سہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت نظام خلافت کر سکے گا یہ گویا کہ نظام خلافت کا دوسرا حصہ ہے تیسرا حصہ ہے جو میں چاہتا ہوں جو ابھی میں نے ارس کیا سود سود در حقیقت نام ہے سرمایہ داری کا سرمایہ کاری کو اسلام انکلیج کرنا چاہتا ہے سرمایہ داری کو نہیں محض پیسہ پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے پیسہ ہے محنت کرو تھوڑا پیسہ ہے چھابڑی لے کر چلو سارا دن محنت کرو شام کو سو پچاس لے آو گے اس سے زیادہ ہے لیڑی بنا لو اس سے زیادہ ہے کھوکا لگاؤ اس سے زیادہ ہے دکان بناو اس سے زیادہ ہے ایسپورٹ ایمپورٹ کرو دس آدمی مل کے کرنا چاہتے ہو کر لو اپنا سرمایہ جمع کر لو محنت جمع کر لو شراکت ہو گئی یہ ہے سرمایہ کاری اور سرمایہ داری یہ ہے یہ میرا پیسہ ہے مجھے تو اتنے فیصد نفع چاہیے تم کماؤ گواو تمہارا دھیلہ ہو جائے تمہارے دگنے ہو جائیں مجھے کوئی غرض نہیں یہ ہے سود اور اس سے بڑی شے حرام اسلام میں کوئی نہیں اس سے سرمایہ داری کی جڑ کٹتی ہے اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کا جو تسلط ہے اسی سود کی وجہ سے وہ نے اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رجے جہاں پنجائے یہود میں ہے تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپ میں پروٹسٹینٹیزم کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت حاصل کی جب تک ابھی صرف رومن کیتھلک معاملہ چل رہا تھا سود حرام تھا یورپ میں کہیں سودی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا یہ بھی میں لکھ چکا ہوں اپنے مدامین میں اور وہ کتاب اب سب بھی جائے گی لیکن انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کے ذریعے سے یورپ میں نقب لگائی انہوں نے اسپانیا کو اپنا بیس بنایا مسلمانوں کی سرپرستی تھی جو حاصل ہوئی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کے اندر لبرالزم کے نام سے جہاں اور بہت سی چیزیں ان کا آغاز کرایا وہیں اس معیوست کے اندر بھی سود کا آغاز کرایا اور اس کے ذریعے سے وہ اس درجے ان کی اکانومی کے اوپر قابض ہو چکے ہیں کہ علامہ اقبال اس صدی کے شروع میں گئے تھے انگلینڈ اور جرمنی اور وہاں وہ دیکھائے تھے کہ فرنگ کی رہے جہاں پنجہ یہود میں ہے اور آج پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے ان کے ہاتھ میں ہے ہاؤس آف روز چائلڈز چالیس چالیس بلین کا ایک ایک چیک لکھنے والا آدمی موجود وہ جدر چاہے کسی ملک کی جب چاہے کسی بھی معیشت کو تباہ کرنا چاہے انہوں نے روس کے حصے بخرے کرائے ہیں معیشت کے راستے سے ان کے سٹورز خالی ہو گئے دبل روٹیاں نہیں رہی ہیں یہ سب کچھ در حقیقت معاشی بہران تھا جو پیدا کیا گیا اور یہ یہودیوں نے کیا بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے خلافت کے نظام میں سرمایہ کاری ہوگی اور وہ ساری اسی طریقے پر فری ایکانومی مارکٹ ایکانومی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہائر اینڈ فائر سارے اصول سود حرام جوہ حرام ان دو چیزوں کی حرمت کے ساتھ آپ جدید ایکانومی کے جو اس طرح چاہے شامل کر لیں وہ اسلام کا نظام معیشت ہوگا اور زکاة کے ذریعے سے نظام کفالت جاگیرداری کا نظام کیا ہے یہ بات میں نے اب اس مرتبہ کہی ہے اپنے پچھلے جمعے کے ختمے میں اور پرسوشہ جمعے میں یہاں بھی تذکرہ ہو اس کا قرآن اکیڈمی میں میں نے کہا ہے کہ اس ملک میں یہاں تک تو بینظیر اور نواز شریف صاحب کا تعلق ہے واقعہ یہ ہے کہ ان کے معاشی نظریات بالکل ایک ہیں سرے مو فرق نہیں مغرب کا نظام وہ ان دونوں کے لیے جو کا تو قابل قبول ہے نواز شریف صاحب لاکھ وہ آئی جی آئی کے ذریعے سے آئے تھے لیکن نفاد شریعت ایکٹ انہوں نے وہ نافذ کیا جس میں سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے میرے نظریک انہیں سب سے بڑی صدا اس دھٹائی کی ملی ہے یہ گویا کہ اللہ کے ہاں بغابت کے درجے میں یہ بات تھی بھئی سود چل رہا ہے ایک شخص جو ہے گناہ کر رہا ہے زنا کر رہا ہے فرض کیجئے لیکن جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں آپ کہے میں زنا بھی کروں گا لیکن میں اسے عبادت قرار دوں گا اس سے بڑا جرم اب کوئی نہیں ہوگا تم نے زنا کو عبادت قرار دیا تم نے نفاذ شریعت ایک پاس کیا جس کے اندر سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا یہ در حقیقت اس کے بلکل مساوی ہے کہ آپ یہ کہے کہ میں زنا کروں گا اور میرے نظریک زنا عبادت کے درجے میں یہ جرم ہے بہت بڑا بہت بڑی دھٹائی ہے بہت بڑی جسارت تھی جو ہوئی ہے بہت بڑی جسارت تھی جو ہوئی ہے بہت حال ان کے معاشی نظریات ایک ہیں البتہ یہ کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں ایک دن تو خبر آئی تھی بڑی دل خوشکن خبر تھی کہ سب کے سب جماع ہو رہے ہیں جے یو پی جے یو آئی جماعت اسلامی اہلِ حدیث ایک ان کا حلاث بھی ہوا لاہور شیرہ والا گیٹ میں جماع بھی ہوئے فوٹو بھی آ گیا میں نے بھی بہت خوش آمدید کی بڑی بدھائی دی بہت ان کے لیے اور میں نے کہا اگر یہ سب جماع ہو جائیں اگر ہم الیکشن میں نہ حصہ لیتے ہیں نہ لیں گے لیکن ان کو سپورٹ کریں گے ان کی تاہید کریں گے یہ بات موجود ہے اور میری پچھلے تقریب میں آ چکی ہے اور جو ندائے خلافت کا پرچایا اس میں بھی ہمارا پریس ریلیز آ چکا ہے ہم سپورٹ کریں گے تاہید بشرت ہے کہ یہ چاروں ایک ہو جائے نمبر ایک اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنے مینی فیسٹے کو کلیرلی سپیل آؤٹ کریں یہ بتائیں سوت کو ختم کریں گے کہ نہیں کریں گے بینکنگ کے نظام کو اور اس کا متبادل کیا لائیں اگر یہ نہیں لاتے تو محض نارے اور فتووں سے بات جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی بتائیں اس کا نظام کیا دیں گے نمبر دو جاگیرداری کا علاج کیا کریں گے جبکہ سب جانتے ہیں کہ جب تک یہ جاگیرداری کی لانت اس ملک سے ختم نہیں ہوتی یہاں کی سیاست میں پٹلی پر تو گاڑی چل جائے گی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی کوئی جس کو آپ کہیں کہ کوئی واقعیتن کوئی کوالیٹیٹیو ڈیفرنس جو ہے ہمارے حالات میں نہیں آئے گا جب تک یہ جاگیرداری قائم ہے وہ کیسے بدلے گی نظام خلافت اسے کیسے بدلے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نظام خلافت قائم کرنے کے لئے کمر کس لیں اور تن مندھن لگانے کو تیار ہو جائے تو وہی نظام خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا فتوہ ہے جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے تھے ان کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہے بیت المال کی ملکیت ہے ملکیتی زمین سے عشر لیا جاتا ہے یہ خراجی زمینیں ہیں خراج دیا جائے گا اور خراج براہ راست بیت المال میں جائے گا جو کاشت کر رہا ہے پچاس فیصد اس کا ہے اور پچاس فیصد ریاست کا ہے بیت المال کا ہے نہ درمیان میں کوئی زمیدار ہے یہ فتوہ فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے مرنہ یہ ہے کہ بہلے الیکشنوں کے اندر جے یو آئی اور جماعت اسلامی دونوں نے یہ لکھ دیا کہ ہم لینڈ سیلنگ بنائیں گے اس سے زیادہ کسی کے پاس رقبہ نہیں رہے گا اچھا جن کے پاس زیادہ ہے لیں گے کس دلیل سے آج بھی کوئی فنکشن ہو رہا آج شاتھ ختم ہو چکا ہو جسٹس تنزیر الرحمان صاحب کی زیر صدارت فاران قلب میں اور شریعت کورٹ جو ہے اس کے ایک فیصلے کے خلاف شریعت کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا تھا جو جاگیداروں کی خلاف پڑ گیا اس کے خلاف اپیل ہوئی سپریم کورٹ کے شریعت بنچ میں اور سپریم کورٹ کے شریعت بنچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ کسی کی ملکیتی زمین کا ایک انچ بھی نہیں لے سکتے کسی کے پاس سو مربع ہے آپ کیسے لیں گے اس سے آپ کہیں گے صاحب آپ صرف بارہ ایکل رکھیں آدھا مربع رکھیں دو مربع رکھیں باقی دے دیں بھئی کیوں دے دیں آپ ہمیں پہلے ثابت کیجئے کہ میری ملکیت صحیح نہیں ہے صحیح بات ہے آپ کو معلوم ہے قانون یہ کہ ملکیت جو ہے قبضہ وہ آدھا قانون ہے میرا قبضہ ہے یہ میری شہ ہے آپ ثابت کیجئے کہ یہ میری شہ نہیں ہے تب آپ مجھ سے لے سکتے ہیں مجھ پر بارے ثبوت نہیں ہے مجھ سے کوئی جلیل نہیں مانگ سکتا کہ یہ میری شہ ہے یہ تو میری ہے میرے پاس ہے تم ثابت کرو کہ یہ میری نہیں ہے تب مجھ سے لے سکتے ہو یہ قائدہ ہے ہر جگہ کا قائدہ ہے اور اسی کے اصول پر شریعت بنچ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ دے چکا ہے تو کیسے لائیں گے یہ بھی میں نے کہا ہے کلیر لیسٹ پیل آؤٹ کرو کہ اگر حضرت عمر کے فتحے پر چلنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ زمین ہے کسی کے باپ کی ملکیت نہیں یہ نہ بابر کے باب کی ملکیت تھی نہ اکبر کے باب کی ملکیت تھی کہ جس کو چاہا جاگیز دے دی نہ انگریزوں کے باب کی ملکیت تھی کہ جس کو چاہا دے گئے یہ تو در حقیقت مسلمانوں کی مشترک ملکیت ہے بیت المال کا مال ہے اب آپ کو بھی ہم دے دیں گے یہ بھی سمجھئے کہ بڑا کرم ہوگا آپ کو بھی دیا جائے گا کاشت کیجئے باقی سب مسلمانوں کے تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ ہر کاشت کار کاشت کرے پچاس شیصد اپنے پاس رکھے پچاس شیصد بیت المال کو دے اور اتنا ریمنیو جمع ہو جائے گا میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کسی فورن ایڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی یہ جو کشکول لے کر آپ پھرتے ہیں پھر یہ ضرور ہے کہ یہ بات ہائی لینڈ کے بنگلے نہیں بنیں گے ان جاگیرداروں کے یہ جو ابھی بڑے بڑے بحل بنتے ہیں پہ جا رہے ہیں یہ نہیں بنیں گے یہی تو پیسہ ہے یہی در حقیقت قوم کی دولت ہے جس کو کہ حرام طریقے سے لوگ ہڑپ کرتے ہیں اور مالِ حرام بود بجائے حرام رفت حرام کا مال تو حرام جگہ جائے گا تو جاگیرداری کا نظام بھی جو ہے ختم ہوتا ہے تو نظامِ خلافت سے حضرت عمر کے فتوے سے اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ فتوہ آج کے ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ زمینِ اشری ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا اللہ تعالی ان کو معاف کرے اگر انہوں نے غلطی کی ہے نیک نیتی سے کی ہے تو مجتہد جو ہے چاہے غلطی بھی کرے اسے عجر و ثواب ملتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پچھلی صدی کی عظیم ترین شخصیت قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث بہت بڑے مفسر تفسیرِ مظہری کے لکھنے والے بہت بڑے صوفی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ شہید کے خلیفہ اور بہت بڑے قاضی قاضی صلی اللہ پانی پتی ان کی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی فقہ کی مَا لَا بُدَّ مِنْ هُو وہ کتاب کے جس سے کسی بھی مسلمان جو ہے وہ اس سے فارغ نہیں رہ سکتا ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھ لی چاہیے یہ تو گویا کہ مست ہے ناغذیر ہے ہر مسلمان کے لیے اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین عشری ہے ہی نہیں یہ ساری خراجی زمینیں ہیں لہذا عشر کے مسائل میں لکھتا ہی نہیں نہ پڑھنے کی ضرورت نہ لکھنے کی ضرورت عشری زمین ہے ہی نہیں تو خامقہ کائے کو تعلیم لوگوں کا دماغ پر بوئی ڈالتے ہو لہذا مَا لَا بُدَّ مِنْ هُو میں عشر کے مسائل ہی بیان نہیں کیے اس لیے کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں یہ فتوہ پچھلی صدی تک تو موجود ہے آج بھی ہمارے تمام مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے وہی کتاب جو ہے فقہ کی پہلی کتاب ہے مَا لَا بُدَّ مِنْ لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے بارال یہ جان لیجئے کہ نظام خلافت میں بلکل نیا بند و بستے عراضی ہوگا اور وہ اس حصول پر ہوگا یہاں کوئی زمین ملکیت ہی نہیں ہے سب مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت مسلمانوں کو دو مسلمانوں کی محبود اور پوری ملک اور ملت کی محبود کے لیے وہ زمینیں خرچ کی تو اس کی آمد بھی خرچ ہوگی باقی چند چیزیں جو ہے اس کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں یہی موٹے اصول تھے باقی یہ کہ شراب اور جمعی مسکرات جو ہے ان سب پر مکمل پابندی اس پر شدید ترین تازیرات ہو سکتی ہیں ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا اپنے ملک کو پاک تو آخر ہم بھی تو کر سکتے ہیں نظام خلافت آئے گا تو ان پر چوٹ پڑے گی اسی طرح سطر اور ہجاب اس کی پابندی جیسے کہ اسلام میں نظام خلافت میں قومیت جو ہے مخلوط نہیں ہے غیر مسلم اور مسلمان مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے اسی طرح مسلمان معاشرہ وہ مخلوط معاشرہ نہیں ہے عورت کا دائرہ کار اور ہے مرد کا دائرہ کار اور ہے اللہ نے عورت کو کوئی اور صلاحیتیں دی ہیں مرد کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہیں ان کے لیے صحیح صحیح ان کے جسمانی ساخت ان کی نفسیاتی ساخت اس کے اعتبار سے دائرہ کار معین کر دیے گئے ہاں اگر قومی سطح پر آپ کو ضرورت محسوس ہو یا انفرادی سطح پر کوئی خاتون ہے بیوہ ہو گئی ہے اول تو یہ کہ اس کی کفالت جو ہے اسلامی ریاست میں تو بیت المال کے ذمہ ہے لیکن اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرام نہیں ہے گھر پر بیٹھ کر کام کریں اسی طریقے سے کوٹیج انڈسٹری کا احتمام کریں آپ سرکاری سطح پر احتمام کریں اس کے علاوہ آگے بڑھ کر انڈسٹریل یونٹس بنایئے جہاں عورتیں کام کریں عورتیں سپروائز کریں اور ان کے ورکنگ آرز کم رکھے جائے تاکہ وہ اپنے جو گھرے لوگ ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی عدہ براہ ہو سکے آپ اگر سکول بنا سکتے ہیں لڑکیوں کیا لیڈا کالیج بنا سکتے ہیں یونیورسٹریاں کیوں نہیں بنا سکتے یہ کیا ضروری ہے کہ مردوں کے ہسپتال میں عورتیں نرسے ہو کیا مرد نرسی نہیں کر سکتے کیا فوجوں میں جو آخری یونٹس ہوتے ہیں جو فرنٹ پر جاتے ہیں یونٹس ان میں کوئی عورت نرس ہوتی ہے جہاں کسی کا ہاتھ رو گیا کسی کی ٹانگ رو گئی کسی کے پیٹ کا اندر جا کر کوئی چکنا لگا ہے کسی بم کا اور آتے باہر آئیمی ہیں وہاں تو کوئی عورت نرس نہیں ہوتی میل نرسز ہیں اسی طرح یہ کیا ضروری ہے کہ پی آئی اے کے اندر ائر ہوسٹیسز ہوں کیا ضروری ہے میں آج ہی سفر کر کے آیا ہوں آج میں دیکھ رہا تھا کوئی خاص بات تھی یا تو کوئی ائر ہوسٹیسز کی ہڑتال تھی کیا بات تھی کوئی ائر ہوسٹیس موجود نہیں تھی آخر وہ مرد کام کر رہے تھے سٹورڈز ہمارے سامنے ٹری رکھنی تھی کھانے کی انہوں نے رکھ دی تو کیا ضروری ہے کہ عورت وہاں پر کام کرے آپ عورت کو کام دیجئے ساری پرائمری ایڈیوکیشن عورتوں کو دے دیجئے پرائمری لیول پر کسی مرک کو تیچر نہ رکھئے ان کی صلاحیت تو بہترین فائدہ اٹھا سکتے اس لیے کہ ایک میٹرنل انسٹنکٹ ہے ان کے اندر اللہ نے صنف نازوک کے اندر مامتہ رکھی ہے شفقت رکھی ہے چھوٹے بچوں کو اس مامتہ اور شفقت کی ضرورت ہے وہاں اس کو صحیح استعمال کیجئے تو جہاں بھی آپ کا کام اصل میں بات وہی ہے جو میں یہ چند تیزی کے ساتھ اشارے کر رہا ہوں ارادہ ہو جائے کہ ہمیں چلنا ہے شریعت پر ہمیں پہرمی کرنی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دعویٰ ہے بلکہ شاید آپ نے پڑھا ہو پروفیسر وارش میر صاحب حالی میں ان کی برسی بنائی گئی ہے ان کا ایک مضمون بھی چھپا ہے مجھ پر انہوں نے کوئی فکریں چست کیے اس میں کہ داکٹر اسرار میں صلاحیتیں بڑی ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں لیکن یہ ایسی باتیں اندر لگے ہوئے ہیں جو بہت جلد جو ہے کبار خانے کی زینت بن جائیں گی حالانکہ وہی پروفیسر وارش میر ہیں میں ان کے گھر پر جا کر حاضر ہوا انہوں نے ایک مرتبہ ایسی باتیں پہلے بھی کہیں تھی میں نے کہا میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے جس کا حل میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر کوئی مسئلہ بیان کیجئے مسکر آ کر خسیانے ہو کر رہ گئے تھے میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار میرے ساتھ تھے دونوں کیونکہ یونیورسٹی پروفیسرز ہیں وہاں جا کر کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے میں آپ کو آپ کے گھر آ کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر حل نہیں ہوتا اگر اس کا حل موجود ہے تو پھر ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے بہرحال یہ بات جان لیجئے یہ نظام خلافت یہ ایک بہت ہمہ گیر تبدیلی ہے سطحی تبدیلی وہ تو زیاؤلق صاحب نے بھی بہت کر لی اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا اس سے سوائے بدنامی کے اور کچھ حصے میں نہیں آیا توٹل چینج اب میں بتانا چاہتا ہوں توقل صاحب کو یہ توٹل چینج الیکشن سے نا آج تک دنیا میں آیا ہے نہ آسکتا ہے ناممکن توٹل چینج نہیں آسکتا الیکشن سے ٹھیک ہے بہران رفع ہو جائے گا جو بھی اس وقت ہمارے لیے کرائسس تھا وہ ختم ہو جائے گا میں ویلکم کر رہا ہوں میں نے ہمیشہ تائید کی ہے انیس سو اسی سے لے کر آج تک میں ریکارڈ پر ہوں کہ میں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے میں وہ واحد سے سورہ کے اندر کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا زیاؤلق صاحب کی شورہ میں اگر آپ نے یہاں پر سیاسی عمل کو روکے رکھا تو آپ دہشت گردی کے لیے جواز فراہم کر رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کتنے خطرناک دن تھے ہائی جیکنگ ہوئی تھی ہمارے جہاز کی پی آئیے کی قابل لے جایا گیا تھا ہمارے کئی آدمی قتل کر دیئے گئے تھے اس دور میں میں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت اس کا جو ہے جواز آپ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے سیاسی عمل کو روک دیا ہے الیکشن کروائیے ورنہ یہ ہے کہ اس سے جو بھی برائیے پیدا ہو رہی وہ آپ کے ذمہ آئیں گی اور اس سے پہلے یہ تو بیاسی کی بات ارز کر رہا ہوں اسی میں پہلی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اس پولیٹیکل پروسس کو روکے رکھا تو پاکستان کے لیے میں اسے سوسائیڈل سمجھتا ہوں یہ میرے الفاظ میں ریکارڈ پر ہیں پھر انیس سو بیاسی کے دسمبر میں میں نے خط لکھا تھا جو جنگ میں بھی چھپ گیا تھا میں سارے حوالے دے رہا ہوں میں اس کا قائل ہوں الیکشن ہوتے رہنے چاہیے لیکن یہ نظام الیکشن سے کبھی نہیں بدل سکتا این خیال استو مہا استو جنو اچھے سے اچھے الیکشن کرا لیں صاف سے صاف کرا لیں آج کا لفظ شفاف آ رہا ہے شفاف سے شفاف کرا لیں بہرحال اندرون سندھ میں تو وہی وڑے رہے آئیں گے ایک چچا نہیں ہوگا بتی جا جائے گا ایک بھائی نہیں ہوگا دوسرا بھائی ہوگا یا تو یہ ایک کی جگہ دوسرا ہو جائے گا یہی ہوں گے اور کون ہوگا اسی طریقے سے کیا آپ کے خیال میں بلوچستان کے جو سردار ہے قبائل کے ان کو کوئی ہرا کے آ سکتا پختون بیلٹ ہے تھوڑی سی پتھانوں کی وہاں کچھ علماء کا بھی عمل دخل ہے عوامی سطح ہے باقی جو اصل بلوچ ہے براہوی علاقہ ہے بلوچستان کا وہاں تو ان کے وہ سردار ہی آئیں گے پنجاب کا آدھا جو ہے سرائی کی وہ بھی جاگردار علاقہ ہے کوئی گلانی کوئی مزاری کوئی لگاری یہی آئیں گے اور کون آئیں گے وٹو یاسین وٹو نہیں ہوگے مندور وٹو ہوگے کوئی ایک خرل نہیں ہوگا دوسرا خرل ہوگا تو وہ تو یہی ہوگا اس لیے کہ وہ تو نزا اب جب یہ لوگ آ جائیں گے جو زری ٹیکس نہیں لگنے دیتے وہ اپنی جاگیرداروں پر اور زمیداریوں پر کوئی آنچ آنے دیں گے تو ناممکن ہے محال ہے اس کے باوجود میں نے کہا ہے اگر یہ مذہبی جماعتیں تمام جمع ہو جائیں ہم سپورٹ کریں گے بہراد کوئی رائے کوئی وہاں پر بات کرنے والا اسلام کے حق میں ہو شاید کو فائدہ ہو جائیں لیکن بسرط ہے کہ یہ سب ایک ہو جائیں جو میرے نظیق موجزہ ہوگا یہ الفاظ میں نے استعمال کی ہے پچھلے جمعے میں موجزہ ہوگا اگر ہو گیا لیکن جیسے قیام پاکستان موجزہ تھا میں نے ان مضامین میں لکھا تھا جو جنگ میں چھائے ہوئے تھے کتابی شکل میں ہے استقام پاکستان کہ پاکستان کا قیام ایک موجزہ تھا میرے نظیق اسی طریقے سے مذہبی جماعتوں کا جمع ہو جانا موجزہ ہوگا ہم جو ہے ان کی تعاید کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے اپنے طور پر کریں گے ہم کسی کے سائیڈز نہیں لینا چاہتے لیکن ان کی تعاید کریں گے لیکن اس سے اسلام نہیں آسکتا اسلام آئے گا اسی طریقے سے لا يسلح آخر حاضح الامہ اور یہ حضرت ابو بکر کی ایک تقریر کا جملہ ہے جیسے حضرت عمر کی ایک تقریر کا میں نے جملہ سنایا آپ کو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کی خلافت کا جو بیعت کی گئی وہ بیعت صحیح نہیں ہوگی اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول سنا رہا ہوں حضرت عمر کو جب انہوں نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنا جانشین بنایا تو خطبہ دیا اس خطبے میں آپ نے فرمائے انہا ذا الامر مسلمانوں یہ جو ہمارا معاملہ ہے دین کا اور خلافت کا لا يسلح آخرہ الا بما صلاح به اولہ اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اس طریقے سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی اور اسی کو امام مالک نے نقل کیا لا يسلح آخرہ ازہ الامہ الا بما صلاح به اولہ وہی بات میں کہہ رہا ہوں حضور نے کیسے کیا ہم کیسے کریں گے دیکھئے حضور نے پہلے کام کیا کیا ایمان کی دعوت بدریہ قرآن پہلا کام یہی تھا دعوت ایمان بدریہ قرآن آج ہمیں دعوت تجدید ایمان کرنی ہے بدریہ قرآن تجدید ایمان اس لیے کہ ہم ویسے تو مسلمان ہیں لیکن جیسے کچھ مسلمان ہیں وہ مجھے بھی معلوم آپ کو بھی معلوم ایمان کہنے کو ہے عقیدہ ہے کتنا کچھ یقین حاصل ہے وہ آپ کو بھی معلوم مجھے بھی معلوم لہذا اصل ضرورت ہے تجدید ایمان اور تجدید ایمان بھی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے جھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں تو جو آپ فرما رہے تھے توقل صاحب کہ میں پچیس تیس برس سے لگا ہوا ہوں تو واقعہ یہ ہے اس کا اکثر و بیشتر میرا حصہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے ہماری ترامی چھے چھے گھنٹے رات چلتی ہے دورہ ترجمہ قرآن کیلئے ہماری قرآن کانفرنسیں ہیں قرآن انجمنیں ہیں انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمیز ہیں قرآن کالیج ہیں قرآن تربیت گاہیں ہیں درس قرآن کے کیسٹس ہیں آڈیو ہیں ویڈیو ہیں میری زندگی کا بیشتر حصہ شادہ مزد زندگی خیش کے کارے کردم بہت مطمئن ہوں میں میرے پاس کوئی جائداد نہیں ابھی میں ویزا لینے گیا تھا تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کیلیڈا کی انہوں نے پوچھا آپ کی آمدنی میں نے کہا آئی آر نتھنگ حیران ہوئی میں نے کہا اور بہت سنو آئی آر نتھنگ میری کوئی جائداد نہیں میری کوئی آمدنی مرکزی انجمن خدام القرآن اس کے ایک کارٹر میں میں رہتا ہوں میری مسہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں دو وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اسے میں کھا رہا ہوں اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیس کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے تین تین کبرے کے چار کارٹر بنا دیئے ہیں اور وہ ان کے نام کر دیئے ہیں میرے نام پر میری بیوی کے نام پر ایک پیسے کی جائداد نہیں کسی کمپنی کا کوئی ایک پیسے کا حصہ نہیں کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں اللہ بچائے رکھے اس لانت سے اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شئے موجود ہے ہاں بینک کا ایک ایک اکاؤنٹ ہے اس میں شاید پانچ سے ہزار روپیہ میرا پڑا ہوا اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے میں نے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے روٹی مجھے ملتی رہی ہے آیت افاقہ نہیں آیا ہے رسک اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں خیر وکم منتعلم القرآن وعلمہ اور یہ کس لیے کیا جب انجمل قرآن لاہور کی قائم کی تھی اس کے دیباتے میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف انجمل بنانے کا قائل نہیں ہوں میرے پیش نظر اقامت دین کی فرضیت ہے میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں یہ پہلا قدم ہے مرکزی انجمل قرآن کا اور یہ انیس سو بہتر کی بات ہے آج سے اکیس برس قبل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہرحال پہلا کام وہی ہے جو حضور نے کیا فرق یہ ہے وہ کافر تھے انہیں قرآن کے ذریعے سے ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہم مسلمان ہیں ہمیں قرآن کے ذریعے سے تجدید ایمان کی دعوت دینی ہے مرحلہ ایک ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں نمبر دو وہ جو حدیث میں سنا چکا ہوں آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہدرت والجہاد فی سبیل اللہ اب جو لوگ واقعیتا شعوری ایمان اختیار کریں شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے انہ سلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین یہ تیہ کریں نہ پہلے صرف جلسوں سے تو نہیں ہوگا یہ تو ہوگا تو پھر کچھ کرنے سے ہوگا اور کرنے کے لئے میدان میں وہ آئے جو پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو اگر یہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے فرے بھی ہے اسلام کا نام لیتا ہے تو اپنے ذات پر اپنے گھر میں اسلام قائم کرو اور پھر جڑ جاؤ ایک بل جل کر ایک جمعیت بنو ایک طاقت بنو ایک قوت بنو جماعت بنو حضب اللہ بنو آمروکم بخمسن میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں جماعت کی شکل میں رہو جماعت بھی ڈھیلی ڈالی نہیں دل جماعت و سمع و طاعت سنو اور اطاعت کرو لسن لنو بے ایسی منظم جماعت یہ منظم جماعت کیا کرے گی ہجرت اور جہاد ہجرت کے بارے میں پوچھا گئے آئی الحجرت افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کونسی ہے فرمایے انتہ جو راما کرے ہا ربک ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے یہی وجہ ہے میں نے جب جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے اس تنظیم اسلامی کی جماعت میں جو اہد نامہ ہے اس میں شمولیت کا اس کی پہلی شقی یہی ہے انیو آہد اللہ میں اللہ سے ایک اہد کرتا ہوں ان اہجر کل ما یک رہوہو ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے یہی سے شروع ہوگی حجرت اسی کو کہا ہے یہ سب سے اونچی حضرت ہے افضل حجرت ہے اور اس کے بعد جہاد ہے تن مندھن لگاؤ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے اور اس کے تین مرحلے آئے ہیں ہماری ایک حدیث کے اندر تم میں سے جو کوئی بلی کو دیکھے حدیث بہت عام ہے سب کو یاد ہوگی اس کا فرض ہے طاقت سے روکے اور اگر اس کی حمت نہیں ہے زبان سے روکے اس کی بھی حمت نہیں ہے تو دل سے نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمدور ترین درجہ ہے ظاہر بات ہے اس جماعت میں تنظیم اسلامی میں اس حضب اللہ میں اس خلافت کو قائم کرنے والی ارگنائزیشن میں وہی لوگ آئیں گے جنہیں بدی سے نفرت ہے اور نیکی چاہتے ہیں کہ قائم ہو جائے وہ معابنین کی تحریک ہم نے رکھی ہے تحریک خلافت کے معابنین تنظیم میں آنے کے لیے بیعت ہے بیعتِ سمتاد فی المعروف شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دوگے مانیں گے وہ حکم کوئی بھی ہو ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا ہماری منشاہ کے خلاف ہو شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانیں گے یہ ہماری بیعت ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کی لیکن ہم نے ایک خانہ اب شروع کیا ہے تحریک خلافت بتائیں تو سہی لوگوں کو خلافت ہے کیا یہ خلافت جو ہے یہ صرف کوڑے لگنے کا نام نہیں ہے یہ خلافت صرف ہاتھ کاٹنے کا نام نہیں ہے یہ خلافت صرف رجم کرنے کا نام نہیں ہے یہ ساری چیزیں خلافت میں ہیں لیکن پہلے خلافت کفالت کی ذمہ داری لیتی ہے پہلے خلافت تمہیں حقوق دیتی ہے پہلے خلافت جو ہے تمہیں تعلیم دیتی ہے تمہیں توبہ کی توفیق عطا کرتی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کی روٹی کپڑا مکان ریاست کی ذمہ داری ہو پھر بھی آپ چوری کریں تو ہاتھ کٹے گا اگر آپ کے لیے نہ یہ بے حیائی ہے نہ یہ سطروں جو جو ہجاب کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے نکاح کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے اس کی رکابتیں دور کر دی گئی ہیں پھر بھی آپ جنا کرتے ہیں تو رجم ہوگا اگر آپ شادی شدہ ہیں لیکن یہ کہ اس پور نظام کو ایک آرگینک ہول کی حصے سے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تو عمر بالمعروف نہیں ہے للمنکر جب تک طاقت کافی نہیں ہے صرف زبان سے ہوگی جب طاقت کافی ہو جائے گی میدان میں آئیں گے کیونکہ توقل صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا ایران میں کام ہوا ہے اگر ہوا ہے کچھ ٹوٹلی وہ بھی صحیح نہیں نہ پورے منحج انقلاب نبضی کے مطابق ہے نہ وہاں پر وہ کامیابی ہو سکی ہے جو ہونی چاہیے اسلامی انقلاب کی ہمارے لئے آئیڈیل ایران کا انقلاب نہیں ہے آئیڈیل انقلاب صرف ایک ہے وہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم البتہ یہ حقیقت جو نہیں مانے گا جھٹائی کا ثبوت دے گا پوری دنیا میں کسی مسلمان ملک نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو وہ صرف ایران ہے وہ شیعہ ہیں میں بھی سمجھتا ہوں شیعہت کو گمراہی ہے مہجبی ان کے اعتقادات میں امامت معصومہ کا تصور جو ہے غلط نظر آتا ہے جہاں تک فقہ کا تعلق ہے وہ علیہ دابات ہے اصل معاملہ ہے عقائد کا لیکن کچھ کر کے دکھایا ہے تو انہوں نے کر کے دیا ہے کچھ ہوئے تو یہی رندان قداخار ہوئے کامل اس برن سے اور تو کوئی اٹھا ہی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے انہوں نے کیسے کیا کیا انتخابات کے ذریعے سے خمینی صاحب قیامت تک وہاں برسر اقتدار آ سکتے تھے ہر شخص کا جواب صاف ہوگا نہیں کیا محض دعوت و تبلیغ سے خلافت قائم ہو جائے گی کوئی سادہ لوہ ہی ہوگا میں بڑا لفظ ہلکا استعمال کر رہا ہوں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا سادہ لوہ آدمی ہوگا جو سمجھے گا دعوت و تبلیغ سے کام ہو جائے گا اور میرے نزدیک سخت لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے کہ جو شخص یہ رائے رکھتا ہے وہ حضور کی توہین کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے تو تلوار بھی اٹھائی حضور نے تو سیکڑوں صحابہ کی جانوں کا نظرانہ اللہ کے اس دین کے لئے پیش کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید حضور اچھے وائز نہیں تھے شاید اچھے مبلغ نہیں تھے ہم ان سے بہتر ہوں گے شاید ہم تبلیغ ان سے اچھے اندات میں کر لیں گے اس لیے کہ ہمارا خیال ہے کہ صرف تبلیغ سے ہو جائے گا جبکہ حضور نے تو سیکڑوں کفار بھی اگر قتل ہوئے ہیں تو سیکڑوں صحابہ کی جانے بھی پیش کی ہیں نظرانے کے اندر خود اپنا خون زمین پر گرایا ہے وہ وادی تائف میں بھی ہوا اور دامن احد میں بھی ہوا تب کہیں جا کر انقلاب آیا ہے تو نہ یہ واد و نصیحت سے ممکن ہے نہ یہ الیکشن کے دریئے ممکن ہے یہ ہوگا تو اسی جد و جہود سے جس میں جان ہتیری پر رکھ کر میدان میں آئے لیکن وہ جان ہتیری پر رکھنے کا معاملہ آج کے حالات میں چونکہ یہ فرق واقع ہو چکا کہ ہمارے مدد مقابل بھی مسلمان ہیں حسن مبارک بھی مسلمانی ہے اور جو آج الجزائر میں صدر ہے وہ بھی مسلمانی ہے اب کیا کریں بھٹوزہ بھی مسلمان ہی تھے بیہ نظیر بھی مسلمانی ہے نباز شریف بھی مسلمانی ہے غلام ساقہ بھی مسلمان ہیں اس اعتبار سے اس کے لئے اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے منظم مظاہرہ میدان میں آ جاؤ جس کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ ٹیکسز دینے سے انکار کر دیا جاؤ نو ٹیکسز نو لگان یہ غلط نظام ہے ہمیں کوئی اس کو ٹیکسز دینے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے ٹیکس دینے کا لیکن یہ کب کرنے کا کام ہے جبکہ طاقت ہو گئی وہ آپ دو لاکھ کے تعداد کے اندر کم سے کم پاکستان میں سر سے کفن بان کر لوگ جو ہے اگر آ جائیں میدان میں کہ ہم اس نظام کو اب نہیں چلنے دیں گے پچاس ہزار شیعوں نے چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر سے اپنے آپ کو ایکزمٹ کرا لیا تھا زکاعت سے یاد ہے آپ کو ابھی انیس سو اسی کی بات تھی مارشللہ بڑھا نہیں ہوا تھا جوان تھا ابھی لیکن اس کے باوجود پچاس ہزار نے گھیراؤ کیا ہے مارو ہمیں گوریاں چلاو نہیں ہم زکاعت دیں گے اور چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی زمین میں اس نے کبیچ مند دی کہ میں تمہیں ایڈمنسٹ کر دوں گا تب وہ اٹھیں وہاں سے راستہ ہے تو یہ ہے یہ قربانی کا راستہ ہے زہزیاؤلہ نے گولی نہیں چلائی کوئی اور ہو جس کے دماغ میں خناس و گولی چلا دے گا چلا دے اگر ہم دین کے لیے میدان میں آئے ہیں تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شائی اگر تو ہم سچے ہیں تو جان دینا تو ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے یہ راستہ لیکن یہ کب ہوگا جبکہ ایک منظم طاقت ایک معتدب تعداد میں ایسے لوگوں کی جو اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں خلافت قائم کر چکے ہیں اللہ کا دین اللہ کا نظام اللہ کا قانون اپنی ذات پر اپنے گھر میں نافذ کر کے پھر ملجل کر ایک طاقت بنے جیسا کہ فرمایا آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع اس راستے سے نظام خلافت آئے گا ہم اسی راستے میں لگے ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا الحمدللہ میری جو تنظیمیں ہیں تینوں یہاں کراچی میں بھی ہیں انجمل خدام القرآن یہاں بھی ہے سندھ قرآن اکیڈمی اب یہاں پر بھی تعمیر ہو گئی ہے ابھی اس کی مسجد کی تکمیل ہو تو پھر نیچے کا نظام بنایا جائے ابھی تو اکیڈمی کے جگہ پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اسی طریقے سے ہو سکتا یہاں بھی ہم قرآن کالی شروع کر لیں تو انجمل بھی یہاں ہے تنظیم اسلامی یہاں موجود ہے تنظیم اسلامی وہ لوگ آئے جو اہد کر لے اللہ ہر حرام چیز کو چھوڑ دیں گے اور تمام فرائض کو ادا کریں گے اور جو میرا ساتھ دینے کو تیار ہو ہم تمہارے ساتھی ہیں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں مسورہ ضرور دیں گے حکم آخری تمہارا ہوگا اس پر عمل کریں گے اور تیسری تنظیم ہماری تحریک خلافت ہے وہ اس لیے ہے جیسا کہ آج میں نے تقریر کی ہے کہ لوگوں کو بتایا تو جائے خلافت ہے کیا نظام ہے کیا ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں نے واقعہ یہ ہے کہ جب مستقبل کا موردخ لکھے گا اگر پاکستان پر کوئی تباہی آئی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہاں کی مذہبی جماعتوں پر ہوگی جنہوں نے اسلام کو صرف الیکشن کے نعرے کے طور پر استعمال کیا لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اسلام ہے کیا اس کا نظام ہے کیا یہ سب سے بڑا جرم شمار ہوگا ان کا بار اور وہ مستقبل کی بات ہے ہم نے عوام کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے یہ تحریک خلافت شروع کی ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح ایسے جلسے ہو تو صحیح جن میں لوگوں کو بتایا جائے نظام خلافت کیا ہے اور اس سے بعد جو ہے آگے چلے گی تو آپ کم سے کم کوشش کیجئے اس تحریک خلافت میں بیعت نہیں ہے اس میں تو بس ایک اتفاق ہے اور تعاون ہے اس کے اندر آپ شمولیت جلد جلد اختیار کریں انجمل خدام القرآن میں شریک ہوں جو لوگ بھی پیسے خرچ کر سکتے ہیں اس کے پروجیکٹس کے لیے پیسے خرچ کریں اور پھر یہ کہ اصل شہ تو یہ ہے کہ وہ میدان میں آنے والے سر سے کفل باندھ کر نکلنے والے وہ پھر تنظیم اسلامی کے عنوان سے جو ایک مضبوط تنظیمی ڈھاچا ہم تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کے بارے میں پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کریں میں پھر آخر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ سب کا بھی وقت کافی ہو گیا لیکن یہ کہ بہرحال میری تقریر اس سے کم کبھی نہیں ہوتی اس سے زیادہ ہی ہوا کرتی ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ توقل صاحب بھی اتنی لمبی تقریر کر لیں گے پھر یہ کہ یہاں پر آپ بھی چونکہ لیٹ آئے لہذا صدا بھگتنے کا آپ کو پورا جو ہے آپ مستحق ہیں اس صدا بھگتنے کے اس لیے کہ آٹھ بجے تو کوئی آئے نہیں تھا میں آٹھ بجے سے پانچ منٹ پہلے یہاں پہنچ گیا تھا توقل صاحب بھی موجود تھے لیکن یہاں اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمارے کارکنوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا لہذا کوئی شکمہ اور شکایت کا آپ کو حق نہیں ہے آپ اس صدا کے مستحق ہیں دیر میں آئے ہیں اور اس لیے اب آپ کو کھانا بھی دیر سے ملے گا اور جو بھی ہو رہا ہے معاملہ میں تو حاضر ہوں سوالات کرنا چاہے میں جوابات دوں گا لیکن یہ کہ اس سے آپ کی بھوک جو ہے وہ اور ٹیز ہوگی میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اقول قولی حذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات اس سے پہلے کہ سوالات کے جواب دیے جائیں آپ کے یہ چند چیزیں ہیں کہ جو بھی سوالات کے فارم آپ کو دے گئے ہیں اس کے لیے لازم یہ ہے کہ جو تقرید ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کی ہوئی ہے اسی سلسلے کے سوالات ہونے چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو آپ کے پاس فارم ہے اس فارم کے پر ان کے نام بھی ہیں تو وہ نام بھی جو ہے اس کے اندر لکھے ہوئے چاہیے جن حضرات کے نام نہیں لکھے ہوئے ہوں گے اس کے جوابات نہیں دی جائیں گے نام اور پتہ یہ اوپر پورا فارم بنا ہوا ہے یہ فارم جو ہے مکمل ہونا چاہیے تو اگر جن حضرات نے ابھی مکمل نہیں کیا ہے تو یہ مکمل کر لیں لیکن یہ فارم تنظیم میں شمولیت کا نہیں ہے کہیں آپ کو گورا جائیں اس سے آپ نہ گورایا سوالات کے جوابات شروع ہو رہے ہیں جوابانی یہ سوال کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اسی لئے ہم نے یہ کیا ہے اور سوالات بھی اسی کے دی جائیں گے جو کہ آج کی تقیر سے متعلق ہوں اب لکھ لیں لکھے دو یہ محمد یعقوب صاحب کا سوال ہے یہ قرنگی سے ہیں محمد یعقوب صاحب موجود ہیں ٹھیک ہے ہماری تبلیغی جماعت کا موجودہ وجود اور اس کے کیا فرائز ہونے چاہیے اور آپ نے اس بارے میں تبلیغی اب سے کیا کچھ حال کیا ہے اور ان کا جواب ان سے کیا ملا اور آپ کا ان کے مسلسل اصلاح کے بارے میں کیا سوچا یہی کہ سٹیج پر ان کے خلاف بول کر چپ ہو گئے وہ اپنی ڈگر پر اور آپ نے اپنی ڈگر پر میں نے بہت عرصے تک خود تبلیغی جماعت میں کام کیا ہے اور میں نے ان کے اکابر سے گفتگویں کی ہیں پھر اپنی ڈگر علیدہ بنائی ہے اور آج بھی میرا کھلا ان کو آفر ہے وہ عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں یعنی منکر بھی کریں زبان سے تو بدی کے خلاف بولیں اور یہ اعلان کریں کہ ہمارا مقصد جو ہے اسلامی نظام نظام خلافت قائم کرنا ہے تو میں ان کا خادم ہوں گا میں اپنی تنظیم ختم کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا لیکن اگر صرف وہ فضائل کی تبلیغ کرتے رہیں گے تو میرے نزدیک پھر وہ اس راستے پر نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے محمد صلیم اللہ خان صاحب جو عدرات موجود نہیں ہوں گے ان کے جوابات ہم نے دیں گے موجود ہیں سنا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو فرانس سے آئے تھے اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں ادھر اشارہ کیا تھا کہ دور جدید میں نظام معیشت کے لئے اجتحاد کی ضرورت ہے اور اس سے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دور جدید میں سعودی کاروبار کو چند پابندیوں کے ساتھ جاری رکھا جا سکتا ہے دیکھیں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کوئی آثنٹک بات ہونی چاہیے میں قطن توقع نہیں کرتا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایسی بات کہہ سکتے ہیں جند پابندیاں کون سی ہوں گی پھر وہ سود پر پابندی لگا دیجئے باقی پوری معیشت جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ جو جدید مارکٹ اکانومی ہے وہ صحیح ہے لیکن سود اس کو تو نصر دیئے کہ سود کو چھوڑا جائے حضرت عمر کا قول دعور ربا و ریبا سود کو بھی چھوڑ دو اور سود کا جان شائبہ پیدا ہو جائے اسے بھی چھوڑ دو عبداللہ خان صاحب نے پوچھا ہے خلیفہ کی مدت خدمت کتنی ہوگی کیا اس کو اس مدت میں ہٹایا جا سکے گا دونوں کام ہو سکتے ہیں خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لائف لانگ ہو اس کے لیے آپ پانچ سال چار سال جو بھی مشورے سے مقرر کریں اور نمبر دو یہ کہ امپیچمنٹ آج بھی مغرب کے صدارتی نظام میں امپیچمنٹ کا شعبہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے دیانت پر اگر اس کے طرز عمل پر کوئی اعتراض ہے امپیچ کیجئے اور آپ کو معلوم ہے صدر نکسن ذرا سا اندیشہ ہوا تھا کہ میرے خلاف یہ معاملہ ہو رہا ہے استیفہ دے کے بھاگ گیا تھا لہذا یہ تمام چیزیں جو ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا کتاب و سنت کی بالا دستی کے بعد ہمیں دنیا کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے آج میں لاؤڈ سپیکر استعمال کر رہا ہوں یہ میں نے نہ ایجاد کیا نہ کسی مسلمان نے ایجاد کیا یہ تو ان کا ایجاد کرتا ہے ہم استعمال کر رہے ہیں بجلی ایڈیسن نے ایجاد کی تھی ہم استعمال کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ دنیا کے جو سماجی نظام ہیں معاشی نظام ہیں ان میں جو ان کی پیش رفت ہے اس میں جو شیح حرام ہے وہ کاٹ دیں گے جو شیح حرام نہیں ہے اس کو ہم اختیار کریں محمد حنیف صاحب محمد حنیف صاحب ہیں استغفراللہ 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 سود کا نعم البدل اور اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میرے نزدیک میں سود کا نعم البدل کچھ نہیں جس طرح زنا کا کوئی بدل نہیں آپ کہیں گے نکاح زنا کا بدل ہے غنت نکاح میں اور زنا میں کیا فرق ہے نکاح آپ کرتے ہیں کسی عورت سے آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اس کے نان نفقے کا ذمہ لیتے ہیں اس کی اولاد کی ذمہ داری لیتے ہیں اسے گھر کی ملکہ بناتے ہیں زنا کرتے ہیں آپ صرف ایک لذت حاصل کرتے ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں یہی سود کا اور شراکت کا فرق ہے آپ نفع کے ساتھ نقصان کی ذمہ داری بھی لیجئے آئیے جمع ہو جائے شراکت کیجئے لیکن اس کا بدل سود نہیں ہے نہ سود کا بدل شراکت ہے اس لیے کہ سود خور کی ذہنیت یہ ہے کہ میں نقصان کا رسک لینے کو تیار نہیں وہ گویا کہ زانی ہے وہ تو لذت لینا چاہتا ہے ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کوئی اس کا بدل نہیں سود کو کیسے ختم کیا جائے گا کیا صرف ملک میں ہی ختم کریں گے ملک میں ختم کرنا پہلا قدم ہے ندیم التاف صاحب شاید یہ بیٹھیں یہ پہلا قدم ہے اور اس سے دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ دے مین بزنس یہ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے جو ہمارا ٹوٹل ہمارے بجٹ میں سود کا حصہ ہے اس کا نص سے زائد یہاں کے حرام خور لے رہے ہیں یہاں کے سود خور یہ جنہوں نے دیفنس سے اور لکھے ہوئے اپنے پاس دیفنس کے یہ سرٹیفیکیٹس ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں زیادہ رقم جو ہے باہر نہیں جاتی اس ملک کے اندر دی جاتی ہے سود خوروں کو پہلے اس کا اعلان کرو جو لے چکے ہو لے چکے آئندہ ایک پیسہ نہیں ملے گا لکم روسو اموالکم پھر ہمیں باہر بھی بات کرنے کا موقع ہوگا اور یہ جان لیجئے باہر بھی بات مانی جاتی ہے قوم کی جب یہ معلوم ہو کہ یہ قوم مرنے کو تیار ہو گئی ہے یہ بھوکی مرنے کو تیار ہو گئی ہے تو پوری دنیا آپ کی بات مانے گی آپ کے ساتھ آپ کی سطح پر معاملہ کرنے کو تیار ہوں گے بہبود آبادی کا اسلامی مملکت میں کیا تصور بہبود آبادی سے کیا مراد ہے ہم کی میں نے تو بتایا بیل فیر سٹیٹ ہے اسلام کی کفالت کی ذمہ داری پوری جو ہے اسلامی ریاست لیتی ہے محمد صدیق صاحب اگر ہمارے یہاں نظام خلافت ہو گیا تو کیا ہمارے یہاں کے سارے فرقوں اس کو قبول کر لیں گے یہ اصل میں ایک بہت بڑا چور دروازہ ہے جو اسلام کے دشمنوں نے کھولا ہوا ہے میرے نزدیک اس ملک میں اتنی بڑی بات ہوئی تھی قرار دادے مقاصد کے پاس ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد اس ملک کے تمام مقاتب فکر کے بتیس علماء نے بائیس نکات تھے علماء کی تعداد زیادہ تھی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل سب نے اصول بنا دیئے تھے یہ بائیس اصول ہیں دستور بنا دو اس پر ہم سب قبول کر لیں گے اس کے بعد بھی فرقہ پرستی کا رونا روتے ہیں یہ وہ روتے جو جانا نہیں چاہتے اسلام کی طرف انہوں نے تو حجت قائم کر دی پھر جو شریک یہ جو آئے تھے فیملی لاؤس ان پر شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدید سب نے کہا یہ غیر اسلامی سب کا یہ ڈاکیمنٹس موجود ہیں اس ملک کے اندر لہذا اصل بات کیا ہے فرقوں میں اختلاف زیادہ تر عبادات میں ہے عبادات کے اندر ہر شخص کو آزادی ہوگی وہاں تو غیر مسلموں کو آزادی ہوگی تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوگی جو یہاں ہاتھ باندھا چاہے یہاں ہاتھ باندھے جو ہاتھ کھول کر پڑھنا چاہے ہاتھ کھولے زیر ناب باندھا چاہے زیر ناب باندھے کوئی کسی پر جبر نہیں ہوگا کوئی سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ کھولنا چاہتا ہے کوئی دس پندرہ بریلوی بات کھولو بھائی تو اپنی فقہ کے مطابق لیکن یہ ہے کہ جو ملکی نظام ہوگا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا اور اس میں قانون سازی ہوگی جو اصل جو لیجسلیچر ہے وہ کرے گی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کوئی چیز کتاب و سنت کی نفی کر رہی ہے تب وہ ختم ہوگی ورنہ نہیں محمد تاہر صاحب آپ نے سلام کیا یا آپ تاہر صاحب ہیں تاہر صاحب نہیں ہیں ہیں پاکستان کا شیعہ رافضی ٹولہ خلفاء راشدین کی خلافت کا منکر ہے ہمارے ہاں تو ایک شیعہ علم دین نے آ کر کہا تھا ہم نظام خلافت کی تائید کرتے ہیں سید حادی نقوی وہ چونکہ شیعہ مولوی نہیں ہیں ایسے مولوی ہیں ام کے فارغ ہیں لیکن وہ آرکیٹیکٹ ہیں وہ آئے ہمارے ہاں انہوں نے خطبہ دیا انہوں نے کہا ہم نظام خلافت کی تائید میں ہیں بلکہ تعدہ نظام جو ندائے خلافت پڑھ لیجئے ایک عیسائی کا خط پڑھ لیجئے اس میں اس نے کہا ہم اس نظام کے حق میں ہیں اور بدقسمتی سے آج تک مسلمان مولویوں نے یہ نظام بتایا ہی نہیں ہمیں یہ عیسائی کا خط ہے اس کے پتے کے ساتھ جو چھپ گیا ہے ندائے خلافت کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرقہ نہیں ماننا چاہتا نہ مانے سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر جو انہوں نے نظام قائم کیا تھا سنیوں سے پوچھ کے نافذ کیا تھا یہ تو آہا پر میں کرنے کو تیار نہیں اصل میں تو حرام خوری تو ہمارے اندر پر پس ہی ہوئی ہے ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں وہ شیعوں پر الزام فلا پر الزام مولویوں پر الزام فلا پر الزام پہلے یہ سوچئے کہ اپنے گریبان میں جھانکیے اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کو تیار ہیں پھر مل جل کر ایک ہمیر کے ساتھ سم و طاعت کا عہد کرنے کو تیار ہیں اگر یہ کر سکتے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی یہ نظیر احمد مہمن صاحب یہ سوالات تو بہت آگئے ہیں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ چودہ صدی میں امام مہدی آئے گا یہ چودہویں صدی تو کبھی کے بیٹ چکی نظیر احمد صاحب کس دور میں رہ رہے ہیں آپ امام مہدی آئے گا وہ چودہویں صدی تو گئی چودہ صدی آپ لکھ رہے ہیں محمد ابراہیم شہزاد صاحب موجودہ الیکشن انگریزوں کی چھوڑی ہوئی بے ساکھی ہے ایک طرف عورت ممائندگی کر رہی ہے جو اسلام میں عورت کے حکمرانی کے سخت ممانعت کی گئی ہے دوسری طرح نواز شریف صاحب ہیں جو چڑھاویں بھی چڑھا رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے سود در سود کی اسکی میں چلا چکا ہے تیس طرف علماء ہے موجودہ جو مہوریت کو مسلمانوں کا نجات دہندہ سمجھ رہا ہے شریعت کی ایک بوند بھی نافذ نہیں کر سکے اب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ووٹ کس کو دیں کیا ہماری نجات کا ذریعہ موجودہ جمہوریت ہے تفصیل کے ساتھ موجوان نسل کو سمجھائیں دیکھئے اس میں بھی میرا اختلاف ہے توقل صاحب سے وہ میرے بانے میں مہمان ہوں لیکن یہ کے بارال اختلاف اختلاف ہے ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں یہ تیہ ہے ہمارا کوئی رکن تنظیم اسلامی میں جو شامل ہے کے دو شرطیں پوری ہو جائیں ایک تو جو امیدوار ہو جو پابند شریعت ہو جہاں تک ہم دیکھ سکیں اگر وہ شریعت کا پابند نہیں تو ہم اس کے ہاتھ میں ووٹ دے کر گویا کہ ہم بھی اس فسق و فجور کی تائید کر رہے ہیں جو اس کی زندگی میں ہے اور حدیث شریف ہے ممشا ما فاسق لیقویہو فقد آنا حلا حد مل اسلام جو شخص کسی مفاسق کے ساتھ چلا اسے تقویت پہنچانے کے لیے اس نے اسلام کی عمارت کو کھودنے میں اور گرانے میں مدد دی تو ہم نہیں دے سکتے ووٹ اس شخص کو کہ جو پابند شریعت نہیں گھر میں کیا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا باہر جو کچھ بھی ہے اس کا طرز عمل شریعت کے پابندی نمبر دو کسی ایسی جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو کہ جس کے منشور میں کوئی شیخ خلاف اسلام ہو سکتا ہے سادہ لوہ ہے نیک آدمی ہے خطو پابند شریعت ہے لیکن کسی ایسی جماعت کے پھندے میں فس گیا ہے کہ جس کے منشور میں کوئی شیخ خلاف اسلام ہے اس کو بھی ووٹ نہیں دیں گے کوئی کمپنی پرویڈن فنڈ پر انٹرس دیتی ہے یہ دیکھئے سوالات جو فقی ہیں وہ میری آج کا موضوع نہیں ہے بینکنگ سسٹم کا کیا آلٹرنیٹیو ہے میں بتا چکا ہوں اسلام میں دو شکلیں ہیں شراکت مزاربت اسلام کا نظام صدیوں تک چلا ہے اس کے اوپر ہمارا نظام سیاست تو بہت جلدی خراب ہو گیا تھا ملوکیت آ گئی تھی نظام معیشت بہت عرصے تک اسلام کے مطابق چلا ہے اور عظیم مملکتیں چلی ہیں اور وہ اسے شراکت اور مزاربت پر کاروبار ہوئے عبد الماجد صاحب آپ نے فرمایا کہ پارلیمالی نظام بے شمار خامیوں سے بھرا ہوا لیکن ہم دیکھتے کہ ملک کی واحد جامعہ اسلامی جماعت جماعت اسلامی نظام کے تحت چلنے کو تیار ہے یہ تو سب تیار ہیں واحد جامعہ جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے دیوبندیوں کو واحد جامعہ جماعت اپنی جی ایو آئی نظر آتی ہوگی اور بریلویوں کو واحد جامعہ جماعت جو ہے وہ جی ایو پی نظر آتی ہوگی اور سب سے بڑھ کر واحد جامعہ جماعت تو جمعیت اہلِ حدیث ہوگی تو یہ واحد جامعہ جماعت کا تو آپ کسی کو سرٹیفیکیٹ نہیں دے سکتے لیکن یہ سب کے سب پارلیمانی نظام کے اوپر متفق ہیں مجھے ان سے اختلاف ہے میں نے عرض کر دیا ہے جو خرابیاں ہیں وہ سامنے آگئیں آج بھی سمجھ میں نہ آئے گا تو اندھا ہے وہ شخص جو پارلیمانی نظام کی خرابیوں کو آج بھی نہیں سمجھ سکتا یہ چار مہینے جس بہران کے اندر سرسام میں سے پوری قوم گذری ہے اس کا سبب کیا ہے سوائے اس نظام کے یا آپ صدارتی نظام بنائیے تو صدر کے ہاتھ میں اختیار ہوگا پارلیمانی نظام میں صدر جو ہے کہہ کے لیے بٹھایا آپ نے نام اسے دیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے تمام آرن فورسز کا بھی سب سے ذمہ دار یہی ہے ریاست کا سربراہ یہی ہے اور اسے بنانا چاہتے ہیں چودری فضل علیہ تو اس سے بڑی کوئی بے وقوفی کی بات ہے جو ریپرزنٹ کر رہا ہے پوری ریاست کو اس کے ہاتھ میں تو اختیار ہی کوئی نہیں اور جس کی جان جو ہے ان لوٹوں کے اور گھوڑوں کے ہاتھ میں ہے جو بکنے والے ہیں وہ گویا کہ سارے اختیارات کا مالک بن گیا تو اس سے زیادہ ان نیچرل اس سے زیادہ ان لوجیکل نظام اور کوئی نہیں جتنی شدت کے ساتھ آپ نظام خلافت کو تمام بیماریوں کا حل سمجھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ملک میں موجود بے شمار اسلامی جماعتیں اس کا کبھی تذکرہ نہیں کرتی یا آپ ان سے پوچھئے مجھ سے سوال نہیں کہہ سکتے ہیں آپ یہ محمد زعیم مہدی صاحب نظام خلافت کے لیے آخر کس صاحب کو تجویز کیا جائے گا آدمی ہوگا وہ کوئی بہرحال فرشتہ تو نہیں آئے گا وہ تو ظاہر بات ہے آج بھی کسی کو آپ منتخب کرتے ہیں انسانی ہوتا ہے البتہ یہ سکریننگ اس کی کیجئے یہ ہم نے لکھا ہے اپنے اس پورے چار پمفلٹ کے اندر مل جائے گا آپ کو اس کے پوچھے آپ کی جائدات کیا ہے کہاں سے آئیے سکریننگ کیجئے وہ سکریننگ تو اب بھی ہونی چاہیے ہمارے دستور میں دفعہ 62-63 میں لکھا ہوا ہے کہ ان تمام نمائندوں کی اخلاقی اور یہ جو ہے چھانبین کرو کرتا کوئی نہیں انتخابی اخراجات اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے لیکن ہو رہے ہیں تو یہ تو در حقیقت ہم اس دور کے قانون کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں خلافت کے نظام میں جس کو تسکیت الشہود کہا جاتا ہے اسلامی نظام عدالت میں ہر اہرے غیرے نتھو غیرے کی شہادت قبول نہیں ہوتی پہلے جو گواہ بن کر آتا ہے پہلے اس کا حساب کتاب لیا جاتا ہے کہاں سے کھایا اور کہاں سے یہ مال بنایا تم نے پہلے اس کا حساب دو تو پھر تمہاری گواہی مانی جائے گی تو ظاہر بات ہے اس کو سو سے ضرب دے لیجئے اسی طرح کی چھلنیوں میں سے گزار کر خلیفہ کو لائیے انتخاب لڑنے کے لیے کیا ملک کی تمام جماعتوں کا محنمائندہ نہیں ہوں مجھ سے میری بات پوچھئے آپ صرف دینی جماعتیں الیکشن میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی بلکہ تاکہ نظام تبدیل ہو جائے اس صورت میں بی بی یا نواز شریف کی جماعت میں سے کس کو سپورٹ کیا جائے آپ خود فیصلہ کیجئے میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان سب کو چھوڑ کر نظام خلافت کے لیے سر سے کفن بانے ووڈ دینے کے لیے جو میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے پہلے وہ شخص جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں اور کسی ایسی پارٹی سے تو نہیں ہے جس کے دستور میں اور منشور میں کوئی شیخ خلاف اسلام ہو پھر آپ دیکھ کر ووڈ دینا چاہیے دیجئے سید محمد جمیل صاحب آپ کی تبلیغ کے این مطابق ہم نے پہلے پیغام اسلام آگے بڑھایا ہے کیوں نہ اس کا مرکز اس وقت دنیا کی طاقت ورطرین مملکت صرف اور صرف امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمنی کو بنایا جائے تبلیغ ان کو اپنی مادری زبان ہی میں اور اس کے لئے تنظیم اسلامی نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اصل میں آپ کی بات بہت صحیح ہے لیکن یہ کہ اصل جو ہمارے سامنے عصوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک ملک میں انقلاب برپا کیا پہلے دن سے آپ نے تبلیغ کے اپنے نمائندے نہیں بھیجے کہیں حالانکہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت دولت تھی آپ نے جو پندرہ برس بعد بھیجے ہیں اپنے ایلچی خطوط دے کر ہرکل کے نام اور جو کسرا کے نام کیا آپ اس وقت نہیں دے سکتے تھے لیکن نہیں مذاقی اڑتا نا یہ کون ہے لیکن جب آپ نے اپنے ملک میں وہ پوزیشن حاصل کر لی کہ صلحہ ہدیبیہ کرنی پڑی ہے قریش کو قریش کو تسلیم کرنا پڑا محمد ازہ پاور ٹو ریکن وید صلی اللہ علیہ وسلم آج اب محمد ایک طاقت ہے اور ہمیں صلحہ کرنی پڑ رہی ہے ان سے تب اس کے بعد آپ نے خطوط لکھیں اس سے پہلے نہیں لکھیں ویسے یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں امریکہ وغیرہ میں بھی الحمدللہ اب بڑی کثیر تعداد میں جن کو وہ کہہ رہے ہیں خوف زدہ ہو کر فنڈیمنٹلسٹ ایسا نوجوان عرب نوجوان ہندو پاکستان کے نوجوان جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ اپنے حلیے میں بھی زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ وہ وہاں موجود ہیں اور ان کو تخویت پہنچانے کے لئے جو کچھ بھی ہم کر سکتے کر رہے ہیں میں ایک مہینے سے زائد جو ہے اس سال میں پہلے لگا کر آیا تھا امریکہ اب پھر جا رہا ہوں اور پھر ان کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں محنت کروں گا اور وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ انگریزی ہی میں ان سے گفتگو ہو سود کا متبادل نبات مانگ رہے ہیں ابراہیم شہزاد صاحب مجھے خوشی ہے آپ حضرات کی جو دلچسپی اتنی آپ نے محسوس کی ہے میں اس پر واقعاً دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں اگرچہ وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے لیکن وقت جو میرے لئے گزر رہا ہے وہ آپ کے لئے بھی گزر رہا ہے عرض یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے ذریعے روح کو تو گرما دیتے ہیں لیکن نوجوان نسل کو جسمانی طور پر کمانڈروں کی تعلیم کیوں نہیں دیتے یہ بھی میرے نزدیک سنت نبوی کے خلاف ہے جب آپ دعوت دیتے ہیں تو سیکھے سکھائے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کیا مکہ میں حضور نے اپنے ساتھیوں کو کوئی عسکری تربیت دی تھی جب مرحلہ آیا وہ لوگ آگئے آپ نے سنا ہوگا جب اندرہ گاندی نے فوج کشی کی تھی گولڈن ٹیمپل پر وہاں جو ڈیفینڈ کرنے والا تھا وہ ایک لیٹائر میڈر جنرل تھا سکھ تو گویا کہ وہ سکھ جو کہ رہے تھے ہندوستان کی فوج میں انہوں نے ہی وہاں پر جو ہے مقابلہ کیا اور وہ تو وہاں سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے تھے اصل کام ہے دعوت اور اصل کام ہے اپنی زندگی کو بدلنا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کے اندر وہ صلاحیت ہوگی محمد نظیر الدین خطیب صاحب یہی کام جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں اگر آپ کی تنظیم بھی ان سے اتحاد کرے تو یہ اتحاد مستحقم اور مضبوط ہو سکتا ہے ملک و قوم کے لیے نورن علا نور ثابت ہو سکتا ہے جماعت اسلامی سے اتحاد کے لیے میں نے مستقل سالہ سال سے پیشکش کی ہوئی ہے الیکشن کے راستے کو چھوڑ کر ایجیٹیشن کے راستے پر آؤ میں اپنی تنظیم وائیڈ اپ کروں گا تمہارے ساتھ شامل تبلیغی جماعت اگر عمر بالمعروف کے ساتھ نحیل المنکر بھی کرے اور اپنی تقریروں میں یہ اعلان کرے کہ ہمارا مقصد نظام خلافت کا قیام ہے تو میں اپنی تنظیم ختم کر کے ان کا خادم بن جاؤں گا لیکن یہ کام وہ نہیں کریں تو میں اپنا وقت ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوں پھر جو بھی میرے پاس محلت عمر ہے اور سوال مت لیجئے ولی جان صاحب غزہ کے زہر اتنے لمبے لمبے آپ نے دو سفر پر سوال لکھ دیا ہے اب یہ کوئی بھینس کے گوشت کے بارے میں کوئی خرابی بیان کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جی نہیں اتنا لمبا کیسے پڑھوں آپ کو مسعود حمید صاحب خلافت کی رائے کے لیے جہاد کا کیا طریقہ جہاد میں نے بیان کر دیا میدان میں آئیں نہین المنکر بلید کے لیے طاقت سے بدی کو روکنے کے لیے اس پر آپ پر گولیاں چلیں جانے دیں یہ ونوے جنگ ہے جو ایرانیوں نے لڑ کر دکھائی ہے وہ میدان میں آئے ہزاروں نے جانے دیں انہوں نے ہتیار نہیں اٹھایا لیکن پھر شاہ کو بھاگنا پڑا وقار حسین شیخ صاحب میرے تین سوال ہیں جو کہ آج کی تقدیر سے بلکل الگ ہیں خلافت میں خلیفہ کا انتخاب ووٹوں کے ذریعے سے ہوگا موجودہ پارلیمانی نظام میں بھی الیکشن کے ذریعے سے اتنے ماندے چویں جاتے ہیں تو پھر جمہوریت اور اسلام میں کیا فرق ہے جمہوریت اور اسلام میں فرق نمبر ایک یہ ہے کہ جس جمہوریت میں اوپر یہ تیہ ہو کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی کام یہاں نہیں ہو سکتا وہ جمہوریت اسلامی ہے معنی یہ ہوئے کہ حاکمیت انسانوں کی نہیں ہے حاکمیت اللہ کی ہے خلافت انسانوں کی ہے اب وہ پارلیمانی بھی ہو سکتی ہے صدارتی بھی ہو سکتی ہے لیکن صدارتی خلافت سے قریب تر ہے زیادہ معقول ہے زیادہ صحیح ہے